الحمدللہ الحمدللہ حضرت کا کتاب شروع ہو چکا ہے خبوچ جائیں والصلاة والسلام علیکے یا صفات الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فالقرآن الكریم قد جاء من الله نور و كتاب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكریم وقد صدقت انت يا سیدي يا سیدي يا مكي يا مدن يا عربي يا قرش يا هاشم ويا سیدنا يا سیدنا يا سیدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم لایکسد احترام علماء کرام مشایخ عظام آج کی اس بزن کے محتمیمین بالخصوص حضرت الشیخ سحیل اشرف حفظ اللہ تعالی اور خاموز بیٹھ جائے بھئی مہربان کر کے خاموز بیٹھ جائے حضرت کا کتاب سننا ہے تو خاموز ہو جائے علماء کرام سرکار سرکار اعلی حضرت کے اشار اور اس مسجد کی انتظامیہ اور رضا فینڈیشن کے تمام زعامہ نمائندگان و بستگان اور وہ تمام احباب جن کی بلخلوص کابشیوں اور انتک محنتوں سے آج کی پر نور بسم پورے تذک و احتشام سے منائی جا رہی ہے نوجوانان و ننہالان ملت اسلامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے کہا گیا ہے کہ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اور شان پر کچھ کلام کریں انشاءاللہ چونکہ بہت مختصر وقت ہے اس مختصر رفاقت میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوشکدار کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا ابھی بینگلور میں تھا تو ایک نوجوان نے اعتراض کیا کہ تمہارے شیوخ تمہارے علماء ملک شام میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اول ما خلق اللہ نوری اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے تو ہم مورانیت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ثابت کریں تو میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ ہمیشہ سے یہ منحج رہا ہے کہ کوئی ہمارا استاد ہو شیخ ہو تیچر ہو محسن ہو جو اقائد اہل سنت کو اجامات نہیں مانتا ہم اپنی سندیں اس کے موہ پہ مارتے ہیں وہ بھلے ہمارا استاد ہو ہمیں پڑھایا ہو لیکن اگر ضروریات اہل سنت کا منکر ہے ضروریات اسلام کا منکر ہے وہ چیزیں جو معلوم من الدین بھی ضرورہ ہیں ہم کا انکار کرتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھرہا لیکن اگر کوئی اس حدیث کا منکر ہے تو نرانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات ہی کافی ہیں اللہ جل وعلا قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ارشاد فرماتا ہے محبوب یاد کیجئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَا یہ جو اِذْ ہے اِذْ علماء نحب کے نزدیک یہ ذرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا متعلق اذکر ہوتا ہے اذکر یاد کیجئے اب میں یہاں آج کی اس میں فلم میں آپ کو کچھ یاد دلاؤں میں کہوں آپ احباب یاد کیجئے اس وقت کو جب میں صوفی کانفرنس میں آیا تھا یاد کیجئے اس وقت کو جب عاشقانِ اعلیٰ حضرت نے اسی شہر ممبئی میں بہت شاندار استقوالیاں دیا تھا جب میں آپ سے کہوں یاد کیجئے ریمیمبر دائٹ تھائم اس وقت کو یاد کریں کوئی مجھے کہے تم کہہ رہے ہو یاد کرو اس وقت کو لیکن کہہ اس کو رہے ہو اس سے رہے ہو جس کا اس وقت وجود ہی نہیں تھا مثال کے دور پر میں سعید نوری صاحب سے کہوں یاد کیجئے اس وقت کو جب میں صوفی کانفرنس میں آیا تھا ایک بیان کیا تھا کچھ کہا تھا آپ لوگ بہت خوش ہوئے تھے کوئی اس محفل میں کھڑا ہو کے کہے ارے اس وقت تو سعید نوری صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ان کا وجود ہی نہیں تھا تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے کہ بھئی اگر وجود ہی نہیں تھا تو یہ میرا کہنا تو لگو ہوگا نا کہ یاد کیجئے اس وقت کو میرا ان سے یہ کہنا کہ اس وقت کو یاد کیجئے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس وقت تھے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس وقت نہیں تھے تو وہ مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے کہ ساکر جھوٹ بولتا ہے ساکر جھوٹا ہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے یاد کیجئے اس وقت تو ان کا وجود ہی نہیں تھا میں سہیل رکاڈیا صاحب سے کہتا ہوں یاد کیجئے اس وقت کو تو کوئی کہتا ہے وہ اس وقت تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ان کا وجود ہی نہیں تھا تو ہر سمجھدار شخص کہے گا اگر ان کا وجود نہیں تھا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب یاد کیجئے عالمِ ارواح کی ایک کانفرنس کو عالمِ ارواح میں سپیرچل ورلڈ میں جب ہم نے انبیاء سے ایک اہد لیا تھا میسا کے انبیاء اب کوئی کہے اس وقت حضور کا وجود ہی نہیں تھا حضور تو فقط بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے چودہ سو سال پہلے پیدا ہوئے اس پیدائش سے قبل آقا کا ملاد ہی نہیں ہوا تھا آقا کا ملاد چودہ سو سال پہلے ہوا اس سے قبل آقا کا وجود ہی نہیں تھا تو آپ کیا کہو گے آپ کہو گے کہ تم یہ نہیں کہہ رہے کہ آقا کا وجود بارہ ربیل اول سے پہلے نہیں تھا چودہ سو سال پہلے نہیں تھا اس سے قبل نہیں تھا تمہارا یہ کہنا کہ آقا اللہ کی پہلی مخلوق نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہو کیونکہ اللہ فرمارا ہے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو یاد کیجئے اس وقت کو کس وقت کو وہ جب سپیرچل ورلڈ میں عالمِ ارواح میں ایک کانفرنس منقد ہوئی تھی اللہ نے انبیاء سے ایک اہد لیا تھا اور وہ کیا تھا اب دیکھئے آغاز کس سے ہوتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے من کا محبوب آپ سے یہ ان لوگوں کے لئے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اس میں نور سے مراد نورِ معنوی ہے نورِ ہدایت ہے نورِ حصی نہیں ہے میں کہتا ہوں اس آیت پر بعد میں کلام ہوگا تم کہتے ہو کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس فیزیکل منفیسٹیشن سے قبل تھا ہی نہیں آقا آج سے چودہ سو سال پہلے دنیا میں آئے اس سے پہلے آقا کا وجود نہیں تھا میں کہتا ہوں آقا کی عظمت تو بہت بلند و بالا بہت عرفہ و عالا آقا کا مقام تو بہت بلند ہے آپ سب موجود تھے آپ بھی موجود تھے میں بھی موجود تھا ہماری اس فیزیکل منفیسٹیشن فیزیکل اگزیسٹنس اس بشری اگزیسٹنس سے پہلے اس بشری وجود سے پہلے عالمِ ارواح میں ہم سب موجود تھے آپ موجود تھے میں موجود تھا اللہ نے فرمایا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں آپ سب نے کہا تھا قَالُوا بَلَا ہر ایک نے کہا تھا یہ میٹنگ کہاں ہوئی یہ کلام کہاں ہوا عالمِ ارواح میں ہوا آپ بھی موجود تھے میں بھی موجود تھا اور پھر قرآنِ کریم کی اس آیت کی تفسیر میں ریاقا صلی اللہ علیہ وسلم خود رشاد فرماتے ہیں ایک سوال پہلا ہوتا ہے آقا آخری نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن اللہ نے قرآنِ کریم میں یہ کیوں ارشاد فرمایا من کا محبوب آپ سے اہد لیا تھا یہ جو کووننٹ تھا یہ جو اہد تھا فرمایا من کا سوال پیدا ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن حضور کا ذکر پہلے کیوں ہوا آقا کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا ذکر پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جبکہ آقا آخری نبی ہیں تو آقا کا ذکر آخر میں ہونا چاہیے تھا قرآنِ کریم کی آیات کی تفصیل قرآنِ کریم کی آیات سے بھی ہوتی ہیں اور حضور کے فرمان سے بھی ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفصیل خود رشاد فرمائی عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تفسیری وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِجِينَ مِثَاقَهُمْ قال كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِجِينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے آقا آپ آخری نبی ہیں لیکن آپ کا ذکر پہلے کیوں ہے اور باقی انبیاء کا ذکر بعد میں کیوں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ قرآنیہ کی تفسیر خود ارشاد فرمائی فرمایا ہے میرے امتیوں سنو ہر چند کے میں آخری نبی ہوں لیکن قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے اگر تم ذہنی ارتباط کا شکار ہو ذہنی تشویش کا شکار ہو تذبذب کا شکار ہو یہ جاننا چاہتے ہو کہ آقا کا نام پہلے کیوں لیا گیا تو کسی بدعقیدہ سے قرآن کی تفسیر نہیں سیکھنی کسی گمرہ سے قرآن کی تفسیر نہیں سیکھنی قرآن کی تفسیر سیکھنی ہے تو کس سے سیکھنی ہے آمنہ کے لال سے سیکھنی ہے مدینہ والے سے سیکھنی ہے کہاں میں بتاتا ہوں سناؤ کسی بدعقیدہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آیا قرآنیہ کی تفسیر خود حسنین کے نانا نے انشاءت فرمائی فرمایا کنتو اولا نبی جینا فی القلقی و آخرهم فی الباسی ہرے سنو میں اللہ کا پہلے نبی ہوں اپنی تخلیق کے اعتبار سے اور اپنے ظہور کے اعتبار سے آخری نبی ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پہلے نبی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے نبی ہیں کس اعتبار سے تخلیق کے اعتبار سے تو میں کہتا ہوں وہ جو کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری موضوع حدیث ہے میں کہتا ہوں اس حدیث پر کلام بعد میں کریں گے پہلے قرآن کریم کی اس آیت پر گور کر لو جب حضور نے خود تفسیر ارشاد فرما دی کہ میرا وجود اس وقت تھا اور تم سب بھی مانتے ہو تمہارا وجود بھی تھا ہم سب کا وجود تھا عالمِ ارواح میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الارواح جنود مجنندتن میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو ارواح ہیں یہ ایک لشکر کی معنی تھے دیکھیں آپ زندگی میں کسی انسان کو دیکھتے ہیں پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں وہ انسان آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو پیارا لگتا ہے آپ سوچتے ہیں یار یہ بندہ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے یہ کیوں پیارا لگتا ہے آج سے قبل میری اس سے ملقات نہیں ہوئی میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں اس سے بات نہیں کی لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ صدیوں کا رشتہ ہے محسوس یوں ہوتا ہے کہ مدتوں کا رشتہ ہے ایک عرصہ سے زیادہ جانتا ہوں انسانی قلب میں انسانی دل میں ایک انکلنیشن ایک قلبی میلان پیدا ہوتا ہے ایک قلبی رغبت پیدا ہوتی ہے یار میں اسے جانتا نہیں کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی کبھی اس سے بات نہیں ہوئی کبھی اس سے گفتگو نہیں ہوئی لیکن کیوں یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس لف کو ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے سمجھانا ہی پاتے اچھا کوئی چھئے انسان ہوتے ہیں ہم پہلی مرتبہ ان سے ملتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں تو نفرت محسوس ہوتی ہے اگرچہ ان کی ریالٹی کو ہم جانتے نہیں ہم سمجھا نہیں پاتے ایکسپلین نہیں کر پاتے یار یہ بندہ مجھے برا کیوں لگتا ہے اچھا کیوں نہیں لگتا اس نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا کوئی نقصان نہیں دیا کوئی نقصان نہیں پہنچایا کوئی تکلیف نہیں پہنچائی لیکن یہ مجھے اچھا کیوں نہیں لگتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے اسی کو انگریزی میں love at first sight کہتے ہیں when you see someone and you fall in love with them and you can't explain why you're in love with that person اب سمجھا ہی نہیں پاتے کہ یہ بندہ مجھے چھچیو لگتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تمہاری اس physical existence سے پہلے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالمِ ارواح میں تم تھے اور تمہاری روح عالمِ ارواح میں جس کی روح سے قریب تھی اگر زندگی میں اس سے ملاقات ہو جائے تو تمہیں اس سے پیار ہو جاتا ہے تم اسے حقیقتا اس دنیا سے جانتے ہو یہ رشتہ اس دنیا کا نہیں ہے یہ پرانا رشتہ ہے یہ بہت پرانا تعلق ہے یہ محبتوں کا تعلق یہ چاہت یہ الفت یہ اتحاد یہ یونٹی یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والوں کا یہ اجتماع اور یہ نوجوانوں کا تھاٹھے مارتا سمندر یہ آشکانِ آلہ حضرت اور آشکانِ سرکارِ تاج شریعہ کے یہ دیوانے جو یہاں موجود ہیں ہمارا رشتہ یہاں کا نہیں ہے میں برطانیہ سے آیا ہوں بھائی تم لگتے کیا ہو میرے تمہارا تعلق کیا ہے مجھ سے کون ہو تم میں کہتا ہوں تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں لیکن میرے دل کو تمہاری طرف رغبت ہے میرے دل میں تمہارے لیے پیار ہے محبت ہے تمہارے لبوں پر یہ مسکراہت کی سجاکت سجاوٹ یہ کھلکلاہت یہ مسکرانہ مجھے اچھا کیوں لگتا ہے کیونکہ ہمارا رشتہ اس دنیا کا نہیں یہ رشتہ رزوی بریلویو کا یہ اس دنیا کا رشتہ ہے یہ یہ رشتہ بڑا پرانا ہے یہ رشتہ بڑا پرانا ہے یہ رشتہ بہت پرانا ہے یہ تعلق بہت پرانا ہے اس دنیا میں تم مجھے اچھے لگتے تھے شاید میں بھی تمہیں اچھا لگتا ہوں گا میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت کا تعلق یہ روح کا تعلق ہے یہ اس دنیا کا تعلق نہیں ایمان والے مومنین اگر دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ عالمِ ارواح میں ان کی روحیں ایک دوسرے سے مل چکی ہیں میں کہتا ہوں مومنین سے بھی ملی ہے مدینے والے سے بھی ملی ہے یہ تعلق بہت پرانا ہے لیکن کیا آپ کو اس عالمِ ارواح کی ملقات یاد ہے کیا ہمیں اس سپریچل ورلڈ کی ملقات یاد ہے جب ہم ملے تھے یاد کیوں نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمیں یاد نہیں ہے اس لیے شاید ہم تھے ہی نہیں چونکہ ہمیں یاد نہیں ہے جب ہم ملے تھے ایک دوسرے سے میں کہتا ہوں تمہیں یاد نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں اولیاء فرماتے ہیں خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھنی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں پنجابی زبان میں میں وضاحت کروں گا آپ کی زبان میں بھی وہ فرماتے ہیں کن فیقون جد رب فرمایا اسی ویوتھے ہا سے وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے کن فیقون فرمایا تو ہم بھی وہاں تھے جب اللہ نے ہمیں تخلیق کیا عالمیں اور وہمیں سپریچل ورلڈ میں اس وقت ہم موجود تھے فرمایا کالو بلا اسی کنی سنیا ہم نے کالو بلا اپنے کانوں سے سنا ہے کوئی گنگے دورے نہ سے ہم بہرے نہیں تھے ہم بھی موجود تھے میں آپ کو یاد دینا نہ چاہتا ہوں اس سپریچل اگزسٹنس کی آپ بھی تھے میں بھی تھا لیکن یاد کیوں نہیں آتی وہ ملاقات یاد کیوں نہیں ہے کہا کن فیقون جد رب فرمایا اسی ویوتھے ہا سے کالو بلا اسی کنی سنیا ہم نے اپنی کانوں سے سنا تھا کوئی گنگے دورے نہ سے ہم بہرے نہیں تھے اسل مکان لا مکان سی سادہ اسیان بطان وچ فاسے ہماری حقیقت ہماری ریالٹی ایک اور مکان تھا ایک دوسرا مکان تھا لا مکان وہ نہیں اللہ والا لا مکان نہیں ایک اور مکان تھا وہ کون سا مکان تھا کہا یہ وہ مکان ہے جسے آج تم سمجھ نہیں پاتے کیوں کیونکہ تمہاری روح اس کفص میں اس پنجرے میں اس بط میں فسی ہوئی ہے کہا اسل مکان لا مکان سی سادہ اسیان بطان وچ فاسے اس نفس پلید پلید جا کیتا کوئی اصل پلید تھے نہ سے اس نفس نے اس پلید نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا ہے آج بھی اگر تم نفس کی ناپاکی کو دور کر دو دل کی سیاہی کو دور کر دو دل کو پاک کر لو خانہ دل کو پاک کر لو کہا کونین کے والی خسروے خوباں سیاہ لا مکان نازش حردو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کا رشتہ استوار کر لو تذکیہ نفس کے مراحل تیک کر لو دلوں کو چمکاؤ دل چمکیں گے وہ عالمِ ارواح کی ملاقاتیں یاد آ جائیں گی لیکن دلوں کو چمکانے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے اس بارگاہ میں چلے جائیں جس کا دل پہلے سے چمک رہا ہے وہ سکھائے گا وہ بتائے گا اس بریلی کے مجاہدگی بارگاہ میں آزر ہو جاؤ وہ راستہ دکھائے گا وہ کہے گا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں مدینہ والا نظر ڈالے گا اور پھر دل چمکے گا اور پھر تم کہو گے ہاں ہاں ہرے گستاخو تم نے کہا تھا دلوں کو چمکانے والا کوئی نہیں ہے سنو آلہ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہر سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے دلوں کو چمکاؤ دلوں کی دنیا آباد کرو حضور کی بارگاہ میں اپنے اپنے دل کو پیش کر دو اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نظر اور پھر دل کو دیکھتے رو تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے علامہ سیماب کہتے ہیں تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا منبے کی حسیناؤں کو نہیں دیکھنا حرام موویز کو نہیں دیکھنا نگاہوں کو پاک کرنا ہے نگاہوں کو پاک کرنا ہے جب رات کے وقت دل چاہے کہ کوئی مووی دیکھ لوں کہا نہیں مووی نہ دیکھ تیرے دل کی دنیا آباد ہو رہی ہے یہ وقت ہے جب تُو دل کو دیکھ کیونکہ رات کے وقت تُو دل کو دیکھتا رہے گا تذکیہِ قلب کے مراحل تے کرتا رہے گا آقا کی برگہ میں درود و سلام کے گجلے نچھاور کرتا رہے گا پھر وہ وقت آئے گا تُو بھی کہے گا تُو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے جلوس حسن میری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا میرا چاند جب نکلا اسی منزل بدینے کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا لیکن اس کے لیے جب وہ چمک مل جاتی ہے جب روشنی مل جاتی ہے اس نور والی بارگاہ سے جب نور مل جاتا ہے پھر انسان نور کا انکار نہیں کرتا ہم تو اپن نہیں کہتے ہیں اس سپریچل ورلڈ میں ہم تھے اور اس سپریچل ورلڈ میں سب سے پہلی ایگزسٹنس کس کی ہے حضور کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اب قد جاکم من اللہ نور ان کو سمجھئے تمہاری جانب اللہ کی طرف سے آیا ایک نور کہا یہ نور مانوی ہے نور حصی نہیں میں کہتا ہوں حضور کی روح کو تو مانتے ہو نا کہ حضور کی روح اللہ کی پہلی مخلوق ہے تو کیا حضور کی روح نورِ ہدایت نہیں ہے اگر اس بات کو تسلیم کر لیں تو جھگڑا ہی ختم حضور کی روح کو تو مانتے ہیں نا اپنی روح کو مانتے ہو بھئی قرآن سے ثابت ہے تو اولو ماخرک اللہ اور نوری پر جھگڑا کرنے کی ضرورتی نہیں اسی بات پر اتفاق کر لو تم بھی مانتے ہو روحِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا ہم بھی مانتے ہیں کہ روحِ مصطفیٰ کا وجود تھا اس وقت تھا تو اسی روح کوئی نور مان لو کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم کہتے ہو نورِ حصی نہیں نورِ مانوی ہے نورِ ہدایت ہے تو کیا روحِ مصطفیٰ ہدایت نہیں دیتی تو وہی روحِ مصطفیٰ نورِ مصطفیٰ ہے وہی روحِ مصطفیٰ نورِ مصطفیٰ ہے اور وہ ہدایت بھی دیتا ہے جب ہدایت دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس بات پر تو ہم متفق ہو چکے وہ روحِ مصطفیٰ اس وقت تھی روحِ مصطفیٰ کا وجود تھا اور وہ ہی اول الخلق ہے میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا میرے آقا کے فرمان سے ثابت ہے اب کہا کہ نہیں حضور تو بشر ہیں ہم بھی کہتے ہیں بشر ہیں بشریت کا انکار کسے ہے بھئی ہم سب بشر مانتے ہیں جو بشریت کا منکر ہے کافر ہے بشریت کا منکر کافر ہے ہم بشر بھی مانتے ہیں نور بھی مانتے ہیں ہاں وہ بشر مانتے ہیں نور نہیں مانتے ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور بشر بھی ہیں نور بھی ہیں اب ہم بشریت کے دلائل پیش کرتے ہیں وہ بھی دلائل پیش کرتے ہیں ہم بشریت کے دلائل پیش کرتے ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں ہم نور ہونے کے دلائل پیش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چونکہ ہمارا دعویٰ ہے حضور بشر ہیں وہ بھی کہتے ہیں بشر ہیں ہم کہتے ہیں نور ہیں وہ کہتے ہیں نور نہیں ہیں اب ضرورتی سمر کی ہے کہ ہم نور ہونے کے دلائل پیش کریں وہ نور نہ ہونے کے دلائل پیش کریں اب سمجھ رہے نا ہم کہتے ہیں حضور نور ہے وہ کہتے ہیں نور نہیں ہے دلیل کیا ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور بشر ہیں ہمارا عقیدہ بھی بشریت والا ہے تمہارا بھی ہے لیکن ہم نور مانتے ہیں تم کہتے ہیں وہ نور نہیں ہے اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نور نہ ہونے کی دلیل پیش کرو اور ہم نور ہونے کی دلیل پیش کریں کیا سننے آپ نے کیا عرض کر رہا ہوں اب سمجھ رہے ہیں بات نہیں سمجھ رہے ہیں حضرت کا نام کیا ہے عبدالوحاب صاحب میں کہتا ہوں بھئی عبدالوحاب صاحب حافظ قرآن ہے اللہ سبیل المثال میں کہتا ہوں یہ حافظ قرآن ہے ایک شخص کہتا ہے جی ہاں ہم بھی مانتے ہیں حافظ قرآن ہے میں بھی کہتا ہوں یہ حافظ قرآن ہے وہ بھی کہتا ہے یہ حافظ قرآن ہے یہ لائیو لگا ہوا ہے اس کو بند کریں اس کو بند کریں جس نے بھی یوٹیوب پر آپ وہاں سے بند کریں بھائی ڈسٹربنس نہ کریں اب کوئی بھی اس کو لائیو نہ کریں جی ہاں نہیں وہ لائیو تھا انگلینڈ سے اب تک یہ ہے کسی نے لوکل ٹی وی چینل پر بھی لگا ہوا ہے دیکھئے کچھ ایسے مسائل ہیں جن پر میں دیکھوں گا ابھی وقت ہوگا تو بات کروں گا بڑے سنگین قسم کے بیجا الزامات بھی لگائے گئے بغیر کسی دلیل کے لیکن اس لیے میں چاہتا ہوں چونکہ ہم اپنے تمام بزرگوں کا احترام کرتے ہیں وہ ہمارے شیوخ ہیں ان کا مقام ان کی عظمت کا اعلان ہم ہمیشہ کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو کہا گیا ہے اس کو ثابت کیا جائے اس وقت میں یہ ارز کروں گا کہ کوئی بھائی جو اس کو لائیو نہ چلائے یہ بتا رہے ہیں کہ لوکل چینلز پر بھی چل رہا ہے تو لوکل چینلز پر بھی بالکل آف کر دیں میں نے کہا تھا میں آؤں گا لیکن ہوتا کیا ہے ایک چیز کاٹ کے پھر ڈال دی جاتی ہے دوسری کاٹ کے پھر الے در ڈال دی جاتی ہے اور اس سے بدگمانی ہوتی ہے بدگمانی پہلتے ہیں یہاں ہم نے بہت دیکھا ہے یہاں بہت دیکھا ہے صرف اور صرف یہ اس ریکوڈنگ کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں غلط فہمیہ ہوتی ہے تو آپ بلکل بند کر دیں اس کو لائے نہیں اچھا میں کیا عرض کر رہا تھا عبدالوحاب سب کہا میں کہتا ہوں مثال کے طور پر عبدالوحاب سب کیا ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ حافظ قرآن ہے ایک دوسرا بھائی کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں حافظ قرآن ہے میں کہتا ہوں بھائی یہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں مثال دے رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں ایک شخص کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا میڈیکل ڈاکٹر ہے اب آپ سننے میں کہتا ہوں حافظ قرآن ہے وہ بھی کہتا ہے حافظ قرآن ہے میں دنیل دیتا ہوں ان کے حافظ قرآن ہونے کی میں کہتا ہوں فلان مسجد میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا فلان ان کے استاد تھے فلان جگہ سے انہوں نے سند ملی میں دنیل دیتا ہوں وہ دوسرا شخص کہتا ہے میں بھی دلیل دیتا ہوں میں بھی مانتا ہوں حافظ قرآن ہے اب ان کے حافظ قرآن ہونے میں ہم دونوں کے اگریمنٹ ہے اب میں ایک اور دعویٰ کرتا ہوں میں دعویٰ کرتا ہوں یہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں میں کہتا ہوں فلان جگہ سے انہوں نے میڈیسن پاس کیا فلان جگہ سے انہوں نے ڈگری حاصل کی میں دلائل دیتا ہوں وہ شخص کہتا ہے میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں ہم کہتے ہیں دلیل دو میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں ہم دلیل دے رہے ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہیں تم دلیل دو میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں حافظ قرآن ہے وہ کہتے ہیں حافظ قرآن ہے وہ کہتے ہیں حافظ قرآن ہے میں کہتا ہوں بھائی وہ تو میں بھی مانتا ہوں حافظ قرآن ہے میں بھی کہتا ہوں حافظ قرآن ہے تم بھی کہے دیکھو کیا نور بشر بن کر آ سکتا ہے کہ نہیں بے شمار ہمارے بیانات ہیں جبریل احمین آئے صحیح مسلم وہ تو قرآن میں ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اسرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا ان کی آنکھ نکل آئے ہم مانتے ہیں نا صحیح مسلم کی حدیث ہے تو نور بشر بن کر آ سکتا ہے یہ دونوں کوئیزسٹ کر سکتے ہیں ان دونوں کا اجتماع ایک ذات میں ممکن ہے کہ نہیں ان دونوں کا اجتماع ممکن ہے اور بشر کا ایک میں اجتماع ممکن ہے ان کی کوئیزسٹنس ان کا اپس میں آگ اور پانی کا سرشتہ نہیں ہے کہ ایک ہوگا اور دوسرا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے آگ ہے تو پانی نہیں ہے پانی ہے تو آگ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ان دونوں کا اپس میں آگ اور پانی کا سرشتہ نہیں ہے یہ دونوں بیق وقت ایک میں جمع ہو سکتے ہیں اس پر میں نے کون سی دن پیش کی قرآن اور دوسری صحیح مسلم اب دیکھئے میں کہتا ہوں یہ حافظ قرآن ہیں وہ بھی کہتا ہے یہ حافظ قرآن ہے میں کہتا ہوں ڈاکٹر ہیں دنیل دو میں دنیل دیتا ہوں وہ کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے اب اس پر ضروری ہے کہ وہ دنیل دے ڈاکٹر نہیں ہے اب سمجھ رہے ہیں وہ دنیل پیش کرے ڈاکٹر نہیں ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے تم کہتے ہو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں دنیل دو میں نے دنیل پیش کی فلان یونیورسٹی میں انہوں نے ڈاکٹری کا علم حاصل کیا انہوں نے میڈیکل سائنس کو سٹڈی کیا میں ان کے سرچیفکٹس پیش کرتا ہوں وہ کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے میں کہتا ہوں اب تم دلیل دو وہ کہتا ہے حافظ قرآن ہے حفظ قرآن کی سرد میں دیتا ہوں حافظ قرآن ہے بھائی کیا حافظ قرآن ڈاکٹر نہیں ہو سکتا کیا حافظ قرآن ڈاکٹر نہیں ہو سکتا کیا ان دونوں کا ایک میں اجزما ممکن نہیں ہے کتنے ایسے حفاظ قرآن ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں تم کہتے ہو حافظ ہیں میں بھی مانتا ہوں حافظ ہیں ان دونوں میں ہمارا اتفاق ہو چکا اب میں کہتا ہوں ڈاکٹر ہیں تم کہتے ہو ڈاکٹر نہیں ہیں اب میرے اوپر لازم ہے میں دلیل پیش کروں ان کے ڈاکٹر ہونے کی تم دلیل پیش کرو ان کے ڈاکٹر نہ ہونے کی میں دیتا ہوں ڈلائل ڈاکٹر ہیں میں سند دکھاتا ہوں سٹیٹیکٹ دکھاتا ہوں ان کی سرجری میں لے جاتا ہوں جہاں یہ پریکٹس کرتے ہیں اب کہتا ہوں تم بتاؤ ڈاکٹر نہیں ہے وہ کہتا ہے میں بھی دلیل دیتا ہوں دلیل کیا ہے حفظ قرآن کی سند دکھا رہا ہے دیکھو حافظ قرآن ہے حافظ قرآن ہے میں کہتا ہوں اکل کے اندے اکل کے ناکن لے اگر تم ثابت کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر نہ ہونے کی دلیل پیش کر این اسی طرح ہم کہتے ہیں حضور بشر ہیں ہم کہتے ہیں کل انما انا بشرم مثلکم یوہا علیہ انما الہکم الہ واحد جو بشریت کا منکر ہے کافر ہے وہ ابھی کہتے ہیں حضور بشر ہیں وہ ابھی وہیں دلائل پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور نور ہیں دلیل دو ہم کہتے ہیں کجاکم من اللہ نور و کتاب و بین اسی طرح قرآن کریم کے بے شمار دلائل پیش کرتے ہیں اب ہم کہتے ہیں تم دلیل پیش کرو حضور نور نہیں ہے دلیل کیا لاتے ہیں وہی وہی رٹا ڈاکٹر نہیں ہے دلیل دو حافظ قرآن ہے حافظ قرآن ہے حافظ قرآن ہے ہم کہتے ہیں نور نہیں ہے دلیل دو بشر ہے بشر ہے بشر ہے اب بات سمجھنے میں کیا عز کر رہا ہوں نور نہ ہونے کی دلیل دو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں حافظ قرآن ہے لیکن ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں اب تم دلیل دو ڈاکٹر نہ ہونے کی ہم بھی مانتے ہیں بشر ہیں اب بشریت کی رات نہ لگاؤ اب بشر بشر نہ کہو کیونکہ وہ ہم بھی مانتے ہیں اب ہم نے کہا نور ہونے کی دلیل کیا ہے اب تم قرآن کریم کی کوئی ایک آیت پیش کرو جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ النبی لستہ بنور ہے نبی تم نور نہیں ہو نور نہ ہونے کی کوئی ایک دلیل پیش کرو ہم نے دلیل پیش کیے اولو ما خلق اللہ نوری تم نے کہا ضعیف ہے میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم تمہارے بڑے بڑے مناظروں سے ہماری ڈسکشن ہو چکی ہماری ڈیبیٹ ہو چکی جب بھی ہم نے ثابت کیا حضور نور ہیں انہوں نے کہا نور نہیں ہیں ہم کہتے ہیں دلیل دو دلائل دیتے ہیں بشریت کے بشریت تو ہم بھی مانتے ہیں تم کو یہ ایک دلیل دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو محبوب تم نور نہیں ہو تم نور نہیں ہو آج ممبی کی سرزمین پہ اس بات کو ایک مرتبہ پھر واضح کرتا ہوں اور یہ چیلنج کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم آسمان گر سکتا ہے آسمان گر سکتا ہے زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں قیامت آ سکتی ہے لیکن گستاخ مصطفیٰ میرے آقا کے نور کے خلاف کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نور ہیں وہ کہتے ہیں بشر ہیں بشریت کی دلیل دیتے ہیں ہمارا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے ہرے وہ قرآن پیش کر رہا ہے ہرے وہ حدیث پیش کر رہا ہے بھائی اسے پیش کرنے دو وہ تمہاری ہی دلیل پیش کر رہا ہے اسے کہو اب تم پیش کرو نور نہ ہونے کی دلیل ہم پیش کر رہے ہیں نور ہونے کی دلیل ارے کوئی ایک آیت تو پیش کرو آیت نہیں کوئی ایک حدیث تو پیش کرو ہم تو بے شمارہ حدیث پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے پاس صحیح حدیث نہیں کوئی ایک ضعیف حدیث تو پیش کر دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو یا حضور نے فرمایا ہو اے میرے صحابہ لستو بے نور میں نور نہیں ہوں ہم نور ہونے کی ہزاروں دریلے پیش کرتے ہیں تم ایک بھی نہیں پیش کر سکتے اور پھر دعویٰ کہ ہم ہمارے پاس دلائل ہیں تمہارے پاس دلائل بشریت کے ہیں بشر ہم بھی مانتے ہیں اور پھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم بتاؤ آخر حضور ہماری طرح ہیں کیسے یہ کہنا بشر و مثلکم کا مطلب یہ ہے اچھا حضور کو بشر کہا کس نے اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے محبوب فرما دیجئے تو اللہ نے فرمایا نا بشر اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے حضور خود پہلے کس نے فرمایا اللہ نے اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے حضور خود حضور خود بشر کہتے ہیں اس پر پھر وضاحت ہے توازو ہے دگر تفاصیر ہیں اور تیسرا بشر کہنے والا کون ہے کفار ہیں اب اگر تم حضور کو بشر کہنا چاہتے ہو یا تو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا توحید توحید کی رت لگانے والوں بشر کہا کس نے یا تو اللہ نے کہا یا حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں اور یا کفار نے کہا میں کہتا ہوں اگر تم بشر کہتے ہو تو یا تو خدا ہی کا دعویٰ کروگے مشرک ہو جاؤگے یا کہوگے کہ تم خود حضور ہو نہ تم خدا بن سکتے ہو نہ مصطفیٰ بن سکتے ہو ہاں تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے ہاں وہ تیسرا دروازہ کھلا اتنا سمپل ہے اور بتاؤ آخر ہیں تمہارے وہ یعنی کفار ہی ہیں جو کہتے تھے وگرنہ ہم نے تو عدبِ مصطفیٰ صحابہ کی زندگی سے سیکھا ہے صحابہ کیا کہتے تھے صحابہ کے انداز کیا تھے تم بتاؤ آخر کس طرح نیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو تم کس طرح حضور کی طرح ہو کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے ہرے بدبخت انسان نادان انسان کیوں گستاخی کرتا ہے اکل کے ناخن لے دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے اپنی عبادات کو دیکھ لے اپنی نماز کو دیکھ لے تو تو اپنے کلمے کو دیکھ لے تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں کیوں تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ انا رسول اللہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے اپنی عبادت پر غور کر تو اپنی نماز پر غور کر تو نماز پڑھتا ہے تجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں کتنی نمازیں فرض ہیں تجھ پر پانچ نمازیں فرض ہیں حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةَ تَلَّقِ حضور پر تحجد بھی فرض ہیں تجھ پر پانچ نمازیں فرض مصطفیٰ کریم پر چھے نمازیں فرض تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں تون کی طرح کیسے ہو سکتا ہے تو اپنے روزے پر غور کر لے تو بھی روزہ رکھتا ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تیرا روزہ کیسے ہیں افطاری بھی ہے سہری بھی ہے سہری کے وقت بھی کھاتا ہے افطاری کے وقت بھی کھاتا ہے سہور بھی ہے افطار بھی ہے لیکن میرے آقا جب سومے مثال رکھتے ہیں نہ سہور ہے نہ افطار ہے بغیر کھائے پیئے مسلسل روزے میں ہیں اور صحابہ میرے آقا کی نکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کمزوری کا سبب کیا ہے آقا روزے رکھ رہے ہیں کیسے روزے رکھ رہے ہو آقا آپ کی طرح روزے رکھ رہے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا لستو کہیتکم لستو کہیتکم ایوکم مسلی ایوکم مسلی لستو مسلکم یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں میرے آقا نے رشاد فرمایا میں تمہاری طرح نہیں کون ہے تم میں جو میری طرح ہے کون ہے تم میں جو مجھ سے تشبیر رکھتا ہے مجھ سے مماثلت رکھتا ہے میری مثل تم میں کوئی نہیں میرے آقا فرما رہے ہیں تم میری طرح نہیں میں تمہاری طرح نہیں میں کہتا ہوں تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو تمہارا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں تمہاری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں تمہاری زکاة ان کی زکاة کی طرح نہیں تم پر زکاة فرض ہے میرے آقا پر زکاة فرض نہیں ہے تمہارے ارکانِ اسلام پانچ آقا کے ارکانِ اسلام چار ارے تمہارے ارکانِ اسلام آقا کے ارکانِ اسلام کی طرح نہیں تم آقا کی طرح کیسے ہو سکتے ہو اور جانتو آقا پر زکاة فرض کیوں نہیں ہے آقا پر زکاة فرض کیوں نہیں ہے پتا ہے زکاة کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ مالک کی ملک سے خارج ہو نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے زکاة کی فرضیت کب ادا ہوتی ہے جب مالک کی ملکیت سے نکلے اور قابض کی ملکیت میں آ جائے جو اس پر قبضہ کرے وہ اس کا مالک بن جائے تب زکاة ادا ہوتی ہے یہ ادائیگی زکاة کے لیے شرط ہے دیکھو ایک جزیہ فقہ بیٹا اور بیٹے کی ساری ملکیت در حقیقت اس کے باپ کی ملکیت ہوتی ہے بیٹے کے بعد جتنی دولت ہم اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکاة نہیں دے سکتا باپ اپنے بیٹے کو زکاة کیوں نہیں دے سکتا کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو زکاة دے گا تو بیٹے کی جتنی بھی ملکیت ہے وہ در حقیقت باپ کی اپنی ہے تو باپ جب اسے دے گا تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے اس کی ملکیت سے نکلے گی ہی نہیں جب نکلے گی نہیں تو زکاة ادا نہیں ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات اسی طرح ایک اور قانون ہے یہ زبان علماء سمجھ رہے ہیں اور آپ کو بھی سمجھوں گا انشاءاللہ گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے سرکار کا کرم ہے آلہ حضرت کا کرم ہے رند کے ظرف پہ ساکی کی نظر رہتی ہے اسے چلو سے پلا دے اسے پیمانے سے یہ آلہ حضرت کا کرم ہے یہ یوں آلہ حضرت پلاتے ہیں کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قداب بنا کے اٹھے یہ آلہ حضرت کا کرم ہے یہ مشکل باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ بہت عام انداز میں سمجھا دوں گا عبد کون ہوتا ہے غلام ہوتا ہے غلام اور غلام کے پاس جتنی دولت ہے غلام کے پاس جتنا مال ہے در حقیقت وہ اس کے آقا کا ہے غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے اس کے آقا کا ہے بہت کم وقت ہے توجہ فرمائیں غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے آقا کا ہے پہلے میں نے کیا کہا بیٹھے کے پاس جتنی دولت ہے وہ در حقیقت اس کے باپ کی ہے اسی لئے باپ اپنے بیٹھے کو زکاة نہیں دے سکتا کیونکہ زکاة کی ادائیگی کے لئے شرط کیا ہے زکاة ادا اس صورت میں ہوگی کہ مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملکیت میں آ جائے تب زکاة ادا ہوگی این اسی طرح اگر کوئی آقا ہے تو وہ اپنے غلام کو زکاة نہیں دے سکتا آقا اپنے غلام کو زکاة نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا اگر آقا اپنے غلام کو زکاة دے تو وہ قانون کیا ہے کہ جو عبد کے پاس دولت ہے جو کچھ بھی ہے در حقیقت اس کے آقا کی ہے اب آقا اپنے غلام کو کچھ دے گا تو وہ آقا کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں جب اس کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں تو زکاة ادا ہوگی ہی نہیں تو آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں آقا اگر آپ زکاة دیتے تو دیتے کس کو ارے یہ چاند بھی آپ کا نوکر یہ ستارے بھی آپ کے غلام یہ زمین بھی آپ کی غلام یہ ہیوانات بھی آپ کے یہ نبتات بھی آپ کے یہ جمادات بھی آپ کے یہ ساری کائنات آپ کی یہ سارے غلام آپ کے فرمایا محبوب تجھ پہ زکاة فرد و صورت میں ہوتی تو ادا کرتا تیری ملکیت سے نکلتی ملکیت سے نکلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی ایسے کو دے جو خود مالک ہو ارے ساری دنیا تیری نوکر ہے محبوب تُو دے گا کس کو محبوب تیری کالتی تاجو شریعہ سب کچھ ان کا ہے نا اور جسے چاہیں دیتے ہیں اشار بڑے خوبصورتیں مجھے یاد نہیں آرے چونکہ آپ تاجو شریعہ کے ماننے والے ہیں آپ یاد دلا دیجئے گا جہاں بانی عطا کر دیں آگے وہی بھری جنت ہبا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں رفیق یا رسول اللہ ان کی زکاة کی طرح نہیں تو تن کی طرح کیسے ہو سکتا ہے اپنی ذات کو دیکھ اپنی ذات کو دیکھ اپنی عقات کو دیکھ اپنی حیثیت دیکھ تُو کیا ہے تیری ریالٹی کیا ہے ان کی ذات کو دیکھ تُو کہتا ہے تُو ان کی طرح ہے تُو اپنی فیملی کو دیکھ لے اپنے آباؤ اجداد کو دیکھ لے ایک گستاخ نے کہا آقا کے والدین ایمان والے نہیں ہیں علیہ عزباللہ مجھے مدینہ تل منورہ میں اسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا مدینہ تل منورہ کے ایک جیل میں کہا گیا لکھو لکھو لکھ کر دو سائن کرو پھر تمہیں جیل سے آزاد کیا جائے گا علیہ عزباللہ کاغذ پر لکھا ہوا کیا تھا سیدہ آمینہ کو علیہ عزباللہ غیر مسلم لکھا ہوا تھا میں نے کہا نہیں 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 میں نے کہا کیا کر لوگے کہا پھانسی دیں گے میں نے کہا ہم رکس کرتے ہوئے سولی چڑھ جائیں گے اور کیا چاہیے ہماری تو تمنا یہی ہے ہماری تو عرض یہی ہے کہ بقی مل جائے جنت البقی مل جائے وہاں شہادت مل جائے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے میں نے کہا قتل تیبہ میں ہم کو کرو گے رکس کرتے ہم سولی چڑھیں گے اس سے بڑھ کے کیا عزاز ہوگا کہ بقی میں سویا کریں گے بقی میں سویا کریں گے میں نے کہا دلیل دو میں نے کہا دلیل دو دلیل دی اکل کیندو نے دلیل دی کہا دیکھو کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوہ میں آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اجازت دے اپنی ماں کی قبر پر جاؤں تو اللہ نے اجازت دے دی آقا نے دعائے مغفرت کی دعائے مغفرت کرنا چاہی اللہ نے منع کر دیا کہا محبوب ماں کے لئے دعائے مغفرت نہ کرنا تو یہ دلیل ہے چونکہ اللہ نے منع کیا کہا حدیث صحیح ہے میں نے کہا صحیح ہے کہا اللہ نے منع کیا کہ نہیں میں نے کہا منع کیا کہا جب اللہ نے منع کیا کہ ماں کے لئے دعائے مغفرت نہ کرو تو پتا چلا دعائے مغفرت نہ کرنا اور دعائے مغفرت کی اجازت نہ دینا اس بات کی دلیل ہے وہ ایمان والی نہیں تھی میں نے کہا ایمان والی نہیں تھی نام کیا ہے آمنہ ہے ارے آمنہ تو ہوتی ہی ایمان والی ہے آمنہ نام ہے اور ایمان والی نہیں ہے آمنہ نام ہے آمنہ نام ہے میں نے کہا بتاؤ اب میں اس کی گرماتیکل ریزنز پر بات نہیں کرتا میں نے کہا تم دلیل دیتے ہو کہ صحیح دلیل ہے صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی میں نے کہا قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے غیر مسلموں کی قبر پر جانا منہ ہے حرام ہے نجائز ہے قرآن میں ہے نا اب یہ اقتداء النص سے ثابت کروں گا دیکھئے گا آپ تو وہ جو فرمائیے گا اللہ نے ارشاد فرمایا نا قبر پر نہ جاؤ کس کی قبر پر جانا منہ ہے غیر مسلم کی قبر پر جانا منہ ہے اللہ نے حکم فرمایا لا تکم نہیں ہے لا تکم نہیں جانا تو میں نے کہا اللہ نے منہ فرمایا نا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ کیا تم مانتے ہو کہ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی اللہ نے جانے کی اجازت دے دی تم سمجھتے ہو یہ تمہاری دلیل ہے یہ تمہاری نہیں یہ ہماری دلیل ہے یہ کس کے دلیل ہے یہ ہماری دلیل ہے تم کہتے ہو جی میں گزارش کر رہوں کہ اہل سنت کے ایک عظیم عالم سید بادشاہ حضرت سید الشیخ شیخ الہند سید کمیل اشرف صاحب حفظ اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں آپ کوئی شخص ان کے لیے بس رستہ بنائیں اور حضرت کو ٹربل نہ دیجئے گا تکلیف نہ دیجئے گا بس رستہ بنائیں حضرت کے لیے حضرت تشریف لا رہے ہیں اب جتنی خاموشی رکھیں گے اتنی گفتگو ہوگی بائی شور نہ مچائے شور نہ مچائے میں نے پانی نہیں آپ لوگوں سے گزارش ہیں شور نہ مچائیں شور نہ مچائیں داروش شریف کا ویڈ کرتے رہیں شور نہ مچائیں سبب چاہتے ہیں شور نہ مچائیں موسیقا بھائی لو اتبینان رکے شور نہ مچائے بیڈی آئے اتبینان رکے شور نہ مچائے موسیقا مہترم حضرات جانا شہیر مخدوم سانی پیرے طریقت شیخ الہند سید کمیل اشرب صاحب کبیلہ اشرفیل دینانی دامت برکات تشریف لات چکے ہیں ان کی خدمت میں ہارفور پیش کیا گیا اور خطیب سید پیرے طریقت تیر ساقید شامی صاحب کی خدمت تو بھی ہارفور پیش کیا گیا اور سید سوہیل اشرب صاحب خدمت تو بھی ہارفور پیش کیا گیا آپ حضرات وقت ظاہر نہ کریں اپنی جگہوں بیٹھ جائیں خطاب سماعت کریں آپ حضرات بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پر خطاب سماعت کریں بیٹھ جائیں شور نہ کریں اپنی جگہوں بیٹھ جائیں تخلیر سماعت کریں جو آپ کے آنے کا مقصد ہے بیٹھ جائیں آپ حضرات آپ حضرات بیٹھ جائیں یہ شور نہ کی گئے تخلیر سنیئیں حضرات شروع ہوئے ہیں آپ جی جی آپ تشیف رکھئے سبسل کریں اتنا اللہ 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 موسیقی 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 اچھا میں آپ سے پوچھوں کیا بات ہو رہی تھی آپ کو یاد ہے عظمت رسول کا کون سا پہل ہو یا کہنے ایک اعتراض کا جواب دے رہا تھا ایک اعتراض تھا اس کا جواب دے رہا ہوں there was an objection I'm trying to respond to the objection what is the objection اعتراض کیا تھا ایک اعتراض یاد آیا اس گفتگو کے دوران جب میں بتا رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ جس چیز کو حضور سے نسبت حاصل ہو جائے you cannot claim to be like that how can you claim to be like رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بات ہو رہی تھی اب آپ سمات فرمائیں گے تو انشاءاللہ میں گفتگو جاری رکھوں گا توجہ فرمائیے گا کہا گیا کہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے متعلق کہ اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ ان کے لئے دعائے مغفرت نہ کی جائے تو میں نے کہا تھا کہ اقتداؤ نس سے یہ ثابت ہے کہ قرآن کریم کی یہی آیت یہ ہماری دلیل ہے تمہاری دلیل نہیں ہے ہماری دلیل کیسے ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں مدینہ المنورہ میں گستاخوں سے جو میرا مناظرہ ہوا تھا اس میں ہم نے جواب کیا دیا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ نے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی تو دعائے مغفرت کی اجازت اس لئے نہیں دی کہ العیاز بن اللہ سیدہ مؤمنہ نہیں دی تو میں نے کہا کیا قبر پر جانے کی اجازت دی کے نہیں کہا دی تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کافر کی قبر پر نہ جاؤ تو قبر پر جانے کی اجازت دے دی یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مؤمنہ ہیں یہی اس بات کی دلیل ہے وہ مؤمنہ ہیں تا پھر دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں دی یہ کیوں فرمایا کہ مغفرت کی دعا نہ کرو تو اس کا جواب سماتھ فرمالیں مغفرت کی دعا کس کے لئے کی جاتی ہے بخشے ہوں کے لئے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی بخشے ہوں کے لئے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی دیکھئے کبھی آپ کہتے ہو یا اللہ غوثِ آزم کو بخش دے کیا علیہ عزباللہ کوئی ایسا کہتا ہے یا اللہ خاجہ غریب نواز کو جنت اتا فرما محاف کر دے کوئی نہیں کہتا ہر شخص کہتا ہے کہ وہ چونکہ بخشے ہوئے ہیں تو بخشے ہوں کے لئے بخشش کی دعا نہیں مانگی جاتی کیا علیہ عزباللہ کوئی کسی نبی کے لئے کہہ سکتا ہے ہے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما نہیں قانون کیا ہے بخشے ہوں کے لئے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی دیکھئے جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں بالک کے لئے کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم مغفر لحینا ومیدہ دعا مغفرت کرتے ہیں لیکن نابالک کے لئے کیا دعا ہے اللہم مجعلہ لنا کیا فرط وجعلہ لنا فرط کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میرے اللہ یہ جو بچہ مجھ سے پہلے چلا گیا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جائے اور میرے لئے شفاعت کا احتمام کرے کیا چونکہ بچہ بخشا ہوا ہے تو بخشے ہوئے کے لئے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی بخشے ہوئے کے لئے کہا جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جا رہا ہے آخرت میں میرے لئے شفاعت کا احتمام کرے میری بخشش کا وسیلہ بنے تو کہا تم کہتے ہو کہ حضور نے اپنی ماں کے لئے مغفرت کی دعا نہیں مانگی اللہ نے اجازت نہیں دی ارے اس بات پر گوھر کرو مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے لیے مغفرت نہ ہونے کا امکان ہو ارے وہ تو پہلے سے ہی بخشی ہوئی ہے ان کے لیے یہ دعا نہیں کی جاتی کہ ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو میں کہتا ہوں یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹھ میں رہے اس مچھلی کے پیٹھ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اتنا بلند و بالا اور فو اعلیٰ مقام ملا تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس مچھلی میں ایک نبی رہے اس کو وہ مقام ملتا ہے ارے جس ماں کی پیٹھ میں امنہ کا لال ہے وہ ماں مغفرت کی محتاج نہیں ہوتی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی اس کے وسیلے سے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہے تو تیری ماں آقا کی ماں کی طرح نہیں تو آقا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے ارے تو کہتا ہے میں آقا کی طرح ہوں تو اپنی گھر کے حالات کو دیکھ لے اپنی بیوی کو دیکھ لے کیا تیری زوجہ کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے نہیں لیکن آقا کی ازواج متحرات کے مدلک کیا ارشاد فرمایا محبوب کی ازواج متحرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں میں کہتا ہوں میرے آقا کی ازواج متحرات عام عورتوں کی طرح نہیں میرے آقا عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں اور پھر یہ چمکتے دھمکتے یہ کی چھوچا کے چہرے دیکھو یہ سادات کے چہرے دیکھو تم کہتے ہو ہم آقا کی طرح آقا ہماری طرح ہم آقا کی طرح آقا ہماری طرح ارے تمہارے بیٹوں کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے ارے ان کے بیٹوں کے لیے دیکھو کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَحْلِ الْبَحِبَا لِيُزْحِبُ الرِّجْسَ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانَكُمُ الرِّجْسَ اَحْلِ الْبَحِبِتِ یہ جب تقریر میں بات ہو رہی ہوتی ہے نیند نہ ہو تو پھر آیات بھی بھول جاتی ہے میں کہتا ہوں تم کہتے ہو تم آقا کی طرح تمہارے احباب آقا کی طرح وہ بھی بشر ہم بھی بشر ارے تم اپنی فیملی کو دیکھ لو تمہارے بیٹوں کے لیے آیت نہیں نازل ہوئی لیکن آقا کی اولاد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ پاک ہیں ان کی پاکی کا اعلان تو پھر بریلی کے مجاہد نے بھی کیا نا کہا تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گرانہ نور کا تو بتاؤ آخر کس اعتبار سے تم آقا کی طرح ہو کیا تمہارا جسم آقا کی طرح کیا تمہارے ہاتھ آقا کی طرح کیا تمہاری انگلیاں آقا کی طرح کیا تمہاری آنکھیں آقا کی طرح کیا تم تم اپنی ذات کو دیکھ لو تم تم اپنے اپنے جسم کو دیکھ لو اپنے پسینے کو دیکھ لو تمہارا پسینہ نکل رہا ہو تو کوئی قریب سے نہیں گزرتا بدبو آتی ہے آقا کا مبارک پسینہ وہ کیسا مبارک پسینہ ہرے کیسا مبارک پسینہ ام سلیم جمع کر رہی ہیں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں آنکھ کھولتے ہیں میرے آقا انشارت فرماتے ہیں ما تسنعین یا ام سلیم ہے ام سلیم کیا کر رہی ہے آقا کا مہتر و معمبر پسینہ جمع کر رہی ہیں کہتی ہیں آقا آپ کے پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت جمع کر رہی ہوں ارے ان کا پسینہ برکت دیتا ہے تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے تم پھر بھی کہتے ہو تم آقا کی طرح ہو تم اپنے جسم کو دیکھ لو تم ذرا تھوک کے دیکھو اپنے تھوک کو دیکھو تمہارے تھوک کو دیکھ کر لوگوں کو نفرت محسوس ہوتی ہے تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کا لعاب دہن ان کا لعوہ کہتے ہیں واللہی میں تنقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقامتن اللہ قد وقعت فی کفی رجل منہم فدلک بیہ جلدہو فدلک بیہ وجہو وجلدہو تم تھوکو تم اپنی بلغم تھوکو اپنے موں کو صاف کرو اپنے حلق کو صاف کرو تمہاری بلغم سے لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں لیکن میرے آقا کے لعاب دہن کو ہم نور مانتے ہیں کیوں؟ کہ میرے آقا جب اپنے مبارک اپنے مبارک جسم سے لعاب دہن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جسم اتھر سے نکلتا تو کیا ہوتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ہاتھوں پر ملتے چہرے پر ملتے جسم پر ملتے تم ذرا تھوک کو دیکھو تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لئے تیار نہیں اور ان کا لعاب دہن لوگوں کو برکت دیتا ہے شفائیں دیتا ہے اب پھر گوھر کرو تمہارا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں تمہاری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں تمہارا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں تمہاری زکاة آقا کی زکاة کی طرح نہیں تمہاری عبادت آقا کی عبادت کی طرح نہیں تمہارے ہاتھ آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں تمہاری آنکھیں آقا کی آنکھوں کی طرح نہیں اس پر تو بہت تفصیل سے کلام ہو جاتا ہے صرف ایک روایت بیان کرتا ہوں ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشیب لے جاتے ہیں مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں اچانک دیکھتے ہیں ایک کافلے نے پڑھو کیا ہوا ہے وہ کافلہ ان کے پاس اونٹ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں کافلے کا سردار وہاں موجود تھا انہوں نے کہا لے جائیے خرید دیئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا یہ میرا مقصد نہیں تھا میں فقط سیر کے لیے آیا تھا تمہارا اونٹ نظر آیا مجھے پسند آیا ہرے ناز کرتے ہیں ہم کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا جو آقا کو پسند آ گیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے میرے پاس قیمت نہیں ہے میں جاؤں گا گھر گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا جا رہے ہیں آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ آپ لے جائیں آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجل نہیں ہو جاتے جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ہرے یہ کون آیا تھا یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا کہاں جانے کہاں سے آیا تھا ہم اسے نہیں جانتے کہاں اونٹ خرید کے لے گیا کہاں نہیں دی کہا کیا کیا کہا ادھار کہا کہا ادھار دیا نام جانتے ہو نام نہیں جانتے اڈریس جانتے ہو اڈریس نہیں جانتے پتہ ہے کون ہے نہیں پتہ کوئی زامن زامن نہیں کوئی زمانت دینے والا نہیں کوئی چیز گروی رکھی گروی بھی نہیں رکھی عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے کوئی بندہ آئے جس کا نام پتہ نہیں پتہ نہیں کہاں رہتا ہے کہاں سے آیا ہے اپنا اونٹ ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں ادھار دے کے جاتے ہیں نام بھی نہیں بتاتے اڈرس بھی نہیں بتاتے کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا ایک شخص بولا ہرے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے اس کا پتہ پوچھتے ہرے نا جانے کیا ہو گیا تھا ہماری اکل پر پردے پڑ گئے تھے ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے موں سے پھول جرتے تھے انہی کی بھوم آیا سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں گلہ لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھرتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے ایک شخص بولا ہرے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا پتہ بھی نہیں پوچھا نام بھی نہیں پوچھا اڈریس بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا تم کہتے ہو اڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے ہرے میں تو اس کے کنڈل کنڈل ظلفو کو دیکھ رہا تھا ان کے ظلفو کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں نا لم یعتی نظیر کفی نظر مسلے تنشد پیدا جانا جگر آج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہدو سے را جانا انفی اتشن و سخاک اتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرو ہے گیسو پاک ہے ابر کرو برسن ہارے رم جم رم جم دو بھوند ادھر بھی گرا جانا انفی اتشن و سخاک اتم اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکچند بدر شاہ شانی متچم کے لاتھ نورانی کالی جن فتحک مستانی مخمور اکین مدوریا وہ ان کا حسن تھا وہ ان کی ظلفیں ایسی میں ظلفیں یار تیرے بال بال کے صدقے رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بیدم میں ایسی یاد کے قربان خیال کے صدقے یہ ان کا حسن دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہی دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے اس کے سیوان دل میں کوئی آرزو رہے اس احتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے اور جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے میرے کفن میں گیسو رہے جانا کی بو رہے میرے کفن میں میرے کفن میں گیسو رہے جو ان کی ظلفوں کے اثیر ہو جاتے ہیں جو ان کی ظلفوں کو کھلا کھلا غزب ہوا تیری ظلف دراز کا کھلا غزب ہوا تیری ظلف دراز کا فانسی گلے میں ڈال کے دنیا نٹک گئی یہ ان کے ظلفوں کا اثر ہے لوگ قربال ہو جاتے ہیں اپنی جان بارتے ہیں آقا آپ کی کندل واری ظلفیں ایسی ہیں ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے نام کیا ہے علاقہ کونسا ہے شہر کونسا ہے ابھی کلام ہوئی رہا تھا ایک شخص نے کہا ہرے نادانو کیا کیا اونٹ دے دیا نام بھی نہیں پوچھا پتا بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا ہرے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا یہ تو کندل والی ظلفوں میں کھو گیا تھا لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا کہا کیا دیکھتے تھے کہا ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھل کھلاہت ہوتی جب مسکراہت ہوتی ان کے ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا وہ مسکراتے تھے ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پر نظر آتا تھا سامنے والے پہاڑوں پر نظر مازاگ کا کجلا نین بھر وہ شمز کا بٹنا مک پہ ملے ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے وہ عرش کا تارہ آوت ہے یاسی کی چمک ہے دانتن میں تاہا کا کرشما آنکھن میں والفجر کا جلوہ گالن میں وہ رب کا پیانا آوت ہے وہ رب کا پیانا آوت ہے وہ رب کا پیانا آوت ہے ایک شخص نے کہا ہرے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے ان کی مسکراہت کو دیکھتے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا پتا پوچھتا ہرے دیکھتے نہیں تم دانتوں کو دیکھتے تھے میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا میں تو بھول چکا تھا ہم تو اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھے تھے ایک شخص نے کہا دیکھو وہ تمہارا اونٹی لے گیا ہے اونٹی لے گیا ہے نام بھی نہیں پوچھا اڈریس بھی نہیں پوچھا کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے وہ کہتی خبردار ایک عورت کہتی خبردار کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے میں زمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی میں زمانت دیتی ہوں میں زامن ہوں کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے کوئی تو پہچانتا ہے کوئی اور زامن نہیں تھا زمانت دینے والا نہیں تھا شکر ہے تم جانتی ہو کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے کہاں پھر زمانت کہے کی کیوں زمانت دے رہی ہو اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو خیمے کی آٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا ہرے ہرے سنو 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 کہاں جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا نہیں ہوتا وہ جھوٹ نہیں ہوتا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے تم کہتے ہیں تم ان کی طرح ہو ذرا تم بھی کئی خریدنے کے لیے گج جاؤ دیکھتے ہیں تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون زمانت دیتا ہے کون زمانت دیتا ہے ابھی بات ہوئی رہی تھی نو ابھی کلام ہو رہا تھا اچانک میری آقا کے غلام آگئے اچانک صحابہ صحابہ حقیمت لے کر کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے یہ زیافت کے لیے چند خجورے میں لے لو خجورے میں رکھ لو اور یہ قیمت بتاؤ انہوں نے کہا حقیمت اب قیمت کو چھوڑو اب سودے کو چھوڑو کیوں اب ہمارا سودہ بازار مصطفہ میں ہو چکا اب ہمارا سودہ قیمت کو بھول جاؤ قیمت کو چھوڑو اب ہمارا سودہ ہو چکا کیا ہوا کیسے کہ آپ بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے وہ منمونہ کہاں سے آیا تھا ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے اکمہ ادن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن مرا پھونک گیا سب تن مندن مرا پھونک گیا کہاں وہ سونا تھا کون بتاؤ ہرے کہاں وہ دیکھتے نہیں وہ خجوروں کا جھڑ نہیں دیکھتے ہرے وہی تو مدینہ تل منورہ ہے اپنی قسمت پہ ناز کرو یہ وہی محمد عربی ہے ہرے جن کی عظمتوں کے طرح نے دنیا لاپ رہی ہے تم خوشبخت ہو تم مدینہ کے قریب آگئے ہو کہاں پھر لے جاؤ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ سارا کافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے اور ان کے تیور دیکھنے کے لئے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتین اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس تھاک سے منتو کے گزارے نہیں ہوتے اور بیدامی دکھ جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے بتاؤ آخر تم کس احتباس آقا کی طرح ہو یہ گفتگو جاری رہی تو صبح ہو جائے گی فجر ہو جائے گی میں اتنی مثالیں پیش کروں گا کہ وقت ختم ہو جائے گا اور پھر ہم کہیں گے پھر ہم کہیں گے کہ ابھی نہ دل کے ارماء ختم ہوئے تھے غضب ہو گیا آکے سہر ہو گئی مگر نہ دل کے ارماء پورے ہوئے تھے غضب ہو گیا آکے سہر ہو گئی تو سہر ہونے سے قبل صرف اتنا بتا دوں یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے میرے وہ نوجوان ساتھی دوز ینگ سٹیز وہ جو جو ینگ سٹیز ہمیں رابطہ کرتے ہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں میسیج دیتے ہیں بینگلور میں فلان نے یہ کہا ممدئی میں فلان نے یہ کہا ہم کہتے ہیں بھائی آپ سوال بھیجو الحمدللہ یہ انسادات انسادات کی برکات ہیں کہ جو ہماری میفنوں میں آتے ہیں آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ دلائل کے ساتھ قائل ہوتے ہیں تو تم کسی طرح حضور کی طرح نہیں ہوا وہ تو دیکھو میں نے جس طرح کہا تمہارا جسم تمہاری آنکھیں تمہاری زبان تمہارے ہاتھ تمہارا کلام کسی اعتبار سے ان کے متعلق ہی فرمایا نا اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا لولا کلمہ خلقت دنیا لولا کلمہ خلقت لفلہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی تو کہتا ہے تو آقا کی طرح آقا تیری طرح ہرے اگر وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں تو تُو ان کے طرح کیسے ہو سکتا ہے تیرے ہونے کا جو اثر دنیا میں ہے ان کے ہونے کی اثر کی طرح نہیں ہے ان کے ہونے سے تو سب کچھ ہے اسی لیے کہا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے جناں میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دھلن سزائے مہن پیسے منن یہ امن و اما تمہارے لئے عصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکمت کل بلایت کل خدا کے یہاں تمہارے لئے گر ارض و سما کی محفل میں گر ارض و سما کی محفل میں لو لاک لمہ کا شور نہ ہو گر ارض و سما کی محفل میں لو لاک لمہ کا شور نہ ہو یہ نور نہ ہو سیاروں میں یہ رنگ نہ ہو گلداروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں اور ہونا یہ پھول تو بلبل قطرن نم بھی نہ ہو ہونا یہ پھول تو بلبل قطرن نم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں قطبہ سم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خن بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو میں کہتا ہوں اقبال تیری شاعری بہت بلند ہوگی لیکن لیکن بریلی کے مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بریلی کے کلندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھوں آلہ حضرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آلہ حضرت کا یہ ترہ امتیاز ہے یہ سپیشیالٹی ہے یہ خاصیت ہے جب آقا کی عظمتوں کے ترانے علاقتے ہیں تو سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ہرے تُو نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کترن نم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کتب سن بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو کم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو میں نے کہا ہم نے اقبال کو پڑھا ہم نے غالب کو پڑھا ہم نے میر تکی میر کو پڑھا ہم نے زوک کو پڑھا لیکن جو زوک احمد رضا کے کلام میں ہے جو زوک احمد رضا کے کلام میں احمد رضا میر ہے فن شاعری کا احمد رضا میر ہے فن نادخانی کا اور تمام نادخانوں پر غالب ہے غالب ہے غالب ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ سبا سنک یہ سواسنک یہ سواسنک یہ سواسنک یہ سواسنک یہ کلی چٹک یہ زبانچة ہے کلب جو جھلک یہ محک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے سب اسی قدم کی بہار ہے یہ سباسنک وہ کلی چٹک یہ زبانچہ ہے کلب جو جھلک یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی قدم کی بہار ہے یہ سمن یہ سوسن یا سمن یہ بنفش سنبل نسترن گل سروے لالا بھرا چمن وہیں ایک جلوہ ہزار ہے وَنَا تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وَنَا ہو تو باغ ہو سب فنہ بَعْدَبْ جُکَالُو سَرِ بِلَا کہ میں ناملوں گل باغ کا گلے تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے چمن ان کا پاک دیار ہے چمن ان کا پاک دیار ہے اللہ ہمیں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار سچی محبت عطا فرمائے کہا غوث پاک کے بارے میں کچھ کہوں غریب نواز کے بارے میرے دوستو غوث پاک تو سب کو نواز دے ہیں سب کو ان سے تعلق قائم رکھو میں نے ابتدا میں کہا تھا پیچھے سب بیٹھ جائے پیچھے سب بیٹھ جائے سکون سے بیٹھ جائے تو تھوڑا کتاب اور سن لوگے سکون سے بیٹھ جاؤ گے تو تھوڑا کتاب اور سن لوگے غوث پاک اور کلی نواز دیشانگے میں بس ایک ہی بات بتاتا ہوں میں نے کہا تھا نا عالمِ ارواح کی ملاقاتیں الارواح جنود مجندت ان کے تحت کہ کس طرح ان اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو اولیاء بارگاہ مصطفیٰ میں تمہیں حاضر کر دیں گے کیسے بغداد شریف میں ایک عورت رہتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ خلیفہ بغداد نے اعلان کیا آج ملاد کا دن ہے انانسمنٹ سنائی دی اسے انانسمنٹ اس نے سنی ایک منادی نے ندا کی اور گلیوں بزاروں میں صدائیں آ رہی تھی آواز آ رہی تھی کہ آج خلیفہ بغداد کے گھر میں اس کے محل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بز میں ملاد ہے اس کے دل میں بھی تمنای میں چل رہی تھی آرزو تھی خواہش تھی کہ میں بھی آقا کے ملاد کی محفل میں جاؤں خلیفہ بغداد کے محل میں محفل ملاد ہے میں بھی جاؤں اور فیض حاصل کروں میں بھی جاؤں اور پھر اب اسی طرح رکے رہنا ہے ٹھیک ہے نا ہلنا نہیں ہے بالکل آگے پیچھے دیکھنا بھی نہیں ذرا بھی آپ آگے پیچھے دیکھیں گے پھر میں انہیں کہوں گا ان کو دیکھ لو پھر بعد میں مجھے دیکھنا تو یہ یہ تو کرم ہے نا تو یہ کھڑے ہیں کہ آپ بیٹھ سیں تو کتنا مزا آئے گا کتنا سکون ہوگا میں کہا کرتا ہوں بیٹھ سیں مزا آئے گا انشاءاللہ دردمندو سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئی دردمندو سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئی ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئی ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں ہے غرض دید سے ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے اور بیٹھنا ہے کیونکہ ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا کیا عرض کر رہا تھا غوث پاک کہ بغداد میں ایک عورت رہتی ہے اور ایک انانسمنٹ سنتی ہے کہ آقا غوث آزم پیران پیر میران دستگیر کی بستی میں خلیفہ بغداد کے محل میں محفل ملاد منقض ہو رہی ہے ملاد شریف کی محفل ہے اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی نئے کپڑے پہن لے بیٹی غسل کر لے آہ آج ہم محفل ملاد میں جائیں گی محفل ملاد میں جاتی ہیں ماں بیٹی دونوں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ خلیفہ بغداد کے محل کے سامنے ایک دربان کھڑا ہے دربان کہتا ہے تم کون ہو کہا ہم نے ملاد کی انانسمنٹ سنی اعلان سنلا محفل ملاد میں حاضر ہونے کے لیے آئی ہے کہا تمہارے پاس کوئی دعوتنامہ ہے کوئی انمٹیشن کارڈ ہے کہا انمٹیشن کارڈ نہیں دربان نے کہا اس گارڈ نے کہا اس چوکیدار نے کہا دیکھو یہ خلیفہ بغداد کے محل کی محفل ملاد ہے یہاں خاص لوگ آتے ہیں عام لوگوں کو اجازت نہیں یہ سپیشل محفل ہے یہاں مختدر لوگ آتے ہیں یہاں خاص مہمان آتے ہیں جو اس کے قریبی ہیں جن کو وہ جانتا ہے جن کو اس نے دعوت دی انہی کے لیے خاص دعوت ہے ہر عام کے لیے دعوت نہیں ہے اس نے کہا تمہارے پاس دعوتنامہ ہے اس نے کہا ہمارے پاس دعوتنامہ تو نہیں ہے ہمارے پاس انمٹیشن کارڈ تو نہیں ہے اس نے کہا پھر تمہیں آنے کی اجازت نہیں اس نے کہا انمٹیشن کارڈ تو نہیں ہے لیکن آقا کا پیار تو ہے نا آقا کی محبت تو ہے نا آقا سے عشق تو ہے نا اگرچہ انمٹیشن کارڈ نہیں لیکن ہم حضور سے محبت تو کرتا اس نے کہا نہیں نہیں یہاں محبت نہیں چاہیے یہاں انوٹیشن کارڈ چاہیے انوٹیشن کارڈ ہوگا دعوت نامہ ہوگا تو اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی جاؤ تم چلی جاؤ ماں اور بیٹی روتے ہوئے واپس جاتی ہیں بیٹی کہتی ہے ماں ہے ماں دیکھ ماں دیکھ ہم غریبوں کو محفل ملاد میں بھی کوئی نہیں جانے دیتا ہم غریبوں کو ملاد کی محفل میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے ماں نے کہا ہے بیٹی گوھرانے کی ضرورت نہیں محفل ملاد کے لیے خلیفہ بغداد کے محل کے احتیاد نہیں محل کی ضرورت نہیں ہرے آقا فقط محل والوں پر کرم نہیں فرماتے اگر ہم محفل ملاد کا انعقاد دل کی گہرانیوں سے کریں گی تو آقا ہمارے کچھے مکان پر بھی کرم فرما دیں گے بیٹی گوھرانے کی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی گوھرانے کی ضرورت نہیں آؤ ہم چلتی ہیں گھر میں ہم گھر میں محفل ملاد کا انعقاد کریں گی بیٹی نے کہا نہ کوئی سنا خان نہ کوئی بیان کرنے والا نہ کوئی خطیب نہ کوئی مہمان ماں نے کہا خطیب کی ضرورت نہیں سنا خان کی ضرورت نہیں مہمانوں کی ضرورت نہیں بیٹی ملاد کے موجزات جو مجھے ازبر ہیں جو مجھے یاد ہیں میں تجھے سناؤں گی میں ناتے سناؤں گی تو ناتے سننا جو تجھے یاد ہیں تو سناتی رہنا میں سنتی رہوں گی کہا ٹھیک ہے ماں ایسے بھی محفل ملاد ہو جاتی ہے کہا ہاں بیٹی محفل ملاد کے لیے کسی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں کسی بڑے میدان کی ضرورت نہیں کچھے مکان میں بھی آمنہ کا لال کلم فرمائے گا آہ ہم دل سے محفل ملاد کا انعقاد کرتی ہیں دونوں ماں بیٹی گھر چلی جاتی ہیں ماں ملاد کے موجزات سناتی ہے پوری رات یوں بھی جاتی ہے ناتیں سناتی ہے پوری رات یوں بھی جاتی ہے سہری کے وقت ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی میں نے تازہ وضو کرنا ہے باہر جا پانی بھر کے واپس آ بیٹی کمرے سے باہر جاتی ہے دروازہ کھولتی ہے بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے بیٹی واپس اندر آتی ہے در کے مارے واپس آتی ہے ماں نے کہا بیٹی کیا ہوا کس چیز نے ٹویڈر آیا کہا ماں دیکھو باہر کون آیا ہے کہا کون آیا ہے بیٹی باہر کون آیا ہے کہا ماں باہر تو کہا بیٹی ہمیں ہم غریبوں کو کوئی محفل ملاد میں جانے نہیں دیتا ہماری کچھے مکان میں محفل ملاد میں آئے گا کون کون آئے گا کہا نہیں ماں باہر آو تو صحیح دیکھو تو صحیح کون ہے ماں فوراں باہر جاتی ہے ماں کی چیگلی گا جاتی ہے ماں کہتی ہے آرے دیکھو کون آیا ہے ایک سفید ریش بزرگ سفیدی والے بزرگ نورانی چہرہ اس گھر کی چوکت کو چوم رہے ہیں اس گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں ماں کہتی ہے ہرے پیرے پیراں میرے میراں غوثِ عظم پیرانے پیر ہرے لجپار آپ مجھ غریب کے گھر میں اور میری دہلیز کو چوم رہے ہیں آپ کا آنا کیسے ہوا کہا ہے نادان عورت میں تیرے لیے نہیں آیا تو جانتی نہیں پوری رات تو میفل ملاد کا انکات کر رہی تھی تیرے دل سے نکلتی ہوئی صداوں کو کسی نے قبول کر لیا وہ جس کا کرم فقط محلوں پہ نہیں ہوتا محلات میں نہیں ہوتا کوٹھیوں میں نہیں ہوتا بنگلوں میں نہیں ہوتا بڑے میدانوں میں نہیں ہوتا دل کا میدان جو صاف کر لیتا ہے اس کے کچھے مکان میں بھی کرم ہوتا ہے کہا تیرے گھر کی دہلیز اور چوکت کو نہیں چوم رہا کہا پھر کیوں چوم رہے ہو کہا ابھی میں نے حسنین کے نانا کو آتے ہوئے دیکھا ہے ابھی میں نے مدینہ والے آقا کو آکے آتے ہوئے وہ تیری محفل قبول ہو گئی ہے اللہ کا شکر ادا کر تیری محفل بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو گئی ہے میں ان کے قدموں کی قدموں کے نشانوں کو چوم رہا ہوں اس لیے تہلیز کو چوم رہا ہوں میرے دوستوں میں نے کہا تھا آغاز میں غوث پاک سے تعلقہ انکرو خاجہ غریب نواز اور خاجہ غریب نواز کے متعلق کہا گیا خاجہ غریب نواز کا مقام کیا ہے ایک نوجوان خاجہ غریب نواز جب نئے نئے آئے نا اجمیر شریف میں تو خیمہ لگایا ہوا تھا خاجہ غریب نواز نے خیمے میں خاجہ غریب نواز اثر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے ایک ہی کام کرتے تھے اثر سے لے کر مغرب تک گریہ اوزاری کرتے تھے روتے تھے ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا اور گزرا تو رونے کی آواز آئی فوراں دیکھتا ہے کہ خاجہ غریب نواز رو رہے ہیں ابھی غیر مسلم ہے اسلام قبول نہیں کیا فوراں گھر جاتا ہے ماں سے پوچھتا ہے ماں یہ مسلمانوں کا گروہ کیوں روتا ہے مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے میں ہر روز گزرتا ہوں اثر سے مغرب کے مابین جو وقت ہے یہ روتا ہے ماں نے کہا جو اس سے پوچھ لو کیوں روتا ہے وہ نوجوان خاجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا کہا بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں آپ کے رونے کی آواز آتی ہے بتائیے آپ کیوں روتے ہیں کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے مرشد کی خدمت میں گزاری ہے مجھے اپنے پیر کی یاد رولاتی ہے پیر کی یاد رولاتی ہے میں اثر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں اس نوجوان نے کہا اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف انسان کو رولاتی ہے آپ کو تو محبت ہے یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے کہا ہاں ہاں ہے نوجوان انسان محبت میں بھی روتا ہے کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے میں بھی رونا چاہتا ہوں مجھے بھی رونا سکھا دیجئے مجھے بھی رونا سکھا دیجئے کہا تو رونا چاہتا ہے رونا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے دو شرطیں ہیں مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا اس نے کہا میں ماں سے اجازت طلب کروں گا ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے ماں نے کہا تو زدی ہے جب تو ارادہ کر لیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے خاجہ غریب نواز کے برگاہ میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے ہے بابا میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے مرید کر لیجئے خاجہ غریب نواز نے مرید کر لیا خاجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا اب خاجہ غریب نواز نے کہا اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا ناشتے کے وقت خاجہ غریب نواز کے ساتھ سہری کے وقت خاجہ غریب نواز کے ساتھ سہر کے وقت خاجہ غریب نواز کے ساتھ پورا دن اسے خاجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی خاجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا ان کا عاشق ہو گیا کچھ عرصہ گزرا خاجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے تین دن کی چھٹیاں ہیں تین دن کے لیے چھٹیاں ہیں تین دن کے لیے چلا جا وہ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نیشو ہی نہیں پرابلم ہی نہیں ٹھیک ہے تین دن کے لیے چلا جاتا ہوں اب جب تین دن کے لیے گھر گیا کہا تین دن کے لیے تو اب مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا میرے مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا گھر گیا جب پہلی رات پہلے دن جب گھر گیا یہ وہ نوجوان تھا جو تین روٹیاں کھایا کرتا تھا آج ایک لکمہ بھی نہیں کھا پایا ایک لکمہ بھی نہیں کھا پایا اسے کچھ ہو گیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ واکیوم سا محسوس ہو رہا ہے کچھ دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے یوں وقت گزرتا گیا رات کا وقت آیا آنکھ نہ لگی سو نہ پایا مکان کی چھت پر چلا گیا ماں نے دیکھا بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا ماں چھت پر جاتی ہے بیٹے کیا ہوا ماں چلی جاتی ہے یوں جب سہری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہوتی ہے وہ رو رہا ہے رو رہا ہے اس پر رکت تاری ہے ماں آتی ہے بیٹے کیا ہوا کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے ماں مجھے محبت ہو گئی ہے ماں مجھے عشق ہو گیا ہے جا غریب نواز کے پاس کہا مجھے بلالو اب یہ جدھائی برداشت نہیں ہوتی اب مجھے کی جدھائی برداشت نہیں ہوتی ماں پوراں خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہا میں نہیں جانتی اے مسلمانوں کے بابا تو نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی لیکن وہ تو رو رہا ہے کہتا ہے واپس بلالو خاجہ غریب نواز نے کہا نہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں گویا کہ خاجہ غریب نواز نے کہا ہوگا ابھی تو ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا تیری تمنا تھی تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے ابھی تو ابتدائے ماں کو واپس بیج دیا کہا واپس چلی جا اسے کہا ابھی اجازت نہیں ہے وہ واپس چلی جاتی ہے بیٹے کو بتاتی ہے کہ ہے میرے بیٹے وہ تو اجازت نہیں دے رہا کہا ماں سن لے اب اگر نہ پلائیا تو میں مر جاؤں گا یہ محبت مجھے مار جالے گی یہ محبت مجھے مار جالے گی ماں ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے مرشد کو رازی کر لے میرے مرشد کو بتا دے اب یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا ماں فوراں غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہا اے غریب نواز کرم فرمائیے مجھ ماں کی تمنا ہے مجھ ماں کی عرضو ہے وہ مر جائے گا کہا ماں کی تمنا ہے تیری بات مانتا ہوں جا اسے واپس بھیج دے وہ فوراں بھاگتا ہوا خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس وقت خاجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو دست دے رہے ہیں ایک مجمع لگا ہوا ہے وہ فوراں خاجہ غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں خاجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے خاجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں وہ میں نے کہا تھا نا نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قداب بنا کے اٹھے خاجہ غریب نواز نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور پوچھا اب پتہ چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے اب پتہ چلا اس نے کہا اے غریب نواز کرم فرمائیے فوراں غریب نواز کو پکارتا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آگی رہا غریب نواز کے قدموں سے لپٹ گیا غریب نواز سے کہنے لگا اب مجھے رونے کا مزہ آ گیا ہے اب مریدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ صرف 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 خاجہ غریب نواز کا وہ مرید ہی نہیں رو رہا سارے مرید رو رہے ہیں اس پیار کے رشتے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ایک عجیب و غریب منظر خاجہ غریب نواز نے کہا خاجہ غریب نواز نے کہا آج رات تو نے کھانا کھایا تھا کہا نہیں کھایا تھا نہیں کھایا تھا خاجہ غریب نواز نے فرمایا میں نے بھی نہیں کھایا تھا میں نے بھی نہیں کھایا تھا اس نے پھر خاجہ غریب نواز نے فرمایا آج رات سویا تھا کہا نہیں سویا تھا کہا آنکھ مجھے بھی نہیں لگی نید مجھے بھی نہیں آئی یہ منظر سب مرید دیکھ رہے ہیں وہ مرید بھی رو رہا ہے اور خاجہ غریب نواز کی آنکھوں میں بھی عشقوں کی برسا جاری ہے یہ وہ رونے والوں کا مقام ہے وہ عشق اور محبت کی وہ باتیں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے مپیر اور مرید کی اور پھر یہ آنسو باتیں کر رہے ہیں میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے میرے آزمانے والے مجھے آزمان کے روئے کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روئوں وہ مجھے سنا کے روئے میں اسے یہ رونے اور ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں یہ چشتیوں کا رونہ ہے ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں شبنم کی طرح ہمیں رونہ نہیں آتا وہ عشق والے پھر راز وفا کو فاش سرعام کر دیا راز وفا کو فاش یہ چشتیوں کی ایک خاص ایک ملنگوں کی ایک قیفیت ہوتی ہے جب عشق باتیں کرتے ہیں جب عشق باتیں کرتے ہیں وہ عشق کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ضبط کریں لیکن ضبط کرنے ہی باتیں کیونکہ زبان نہیں بولتی عشق بولتے ہیں اور پھر عشق کہتے ہیں عشق کو دیکھنے والے کہتے ہیں راز وفا کو فاش سرعام کر دیا عشقوں کہو برا ہمیں بدنام کر دیا عشقوں کہو برا ہمیں بدنام کر رہے ہیں آنکھوں ہمیں بدنام کر رہے ہیں یہ عشق ہیں اور پھر یہ عشق یہ دیریکٹلی برائے راست محسوس ہوتا ہے چہرے پر گر رہے ہیں گالوں پر لیکن نہیں یہ دل کی دنیا آباد کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں دل کی دنیا آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے غوث عاظم کے قرب کے صدقے مدینے والے قدیدار عطا فرمائے اور غریب نواز عطاو رسول فی الحند کے صدقے رسول اللہ کا قرب عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین چند باتیں تھی حضور سرکار محدث کبیر حفظ اللہ تعالی کہ تحریری رد کا میں منتظر ہوں میں انتظار کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت مجھے توبہ کرائیں اور جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اس پر وہ واضح طور پر مجھے بتائیں دلیل کے ساتھ بتائیں تاکہ ہم توبہ کریں اور جو خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر حضرت نے مجھے غیر مقلد وہابی کہا اور وہابیوں کا نمائندہ کہا حضرت بڑے ہیں حضرت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ جی ہاں بیت تو آج نہیں یہاں نہیں ہو سکتی بیت بھائی یہاں تو مجھے پتا ہے بڑے ہیں دور سے لیکن بھئی ابھی تو مجھے اپنا ایمان تو ثابت کرنے دو پہلے پہلے تو اپنی سنیت تو ثابت کرنے بیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے پہلی شرط کیا ہے ہموز بٹے ہیں ہموز بٹے ہیں بھئی ایمان نہیں حضرت نے بیت کے لیے چار شرطیں رکھی ہیں سب سے پہلے عقیدہ اے اہل سنت ٹھیک ہے سند متصل بھی ہونی چاہیے بندہ فاسق معلن بھی نہ ہو عالم دین ہو تو یہ چار شرطیں ہیں تو اس حوالے سے میں نے اس پر کلام کیا تھا بہت تفصیل سے میں کلام کر چکا ہوں لیکن میں سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی کا منتظر ہوں کہ آپ میری اصلاح فرمائیں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ٹی وی ویڈیو کے جواز کے حوالے سے جو ہم نے دلائل دیئے اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حضور محدث کبیر کا اس حوالے سے میں شکر گزار بھی ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے ابھی آتے ہوئے حضرت کا ایک خطاب جو بھی حضرت نے حیدر آباد دکن میں بیان کیا اس میں حضرت نے اس بات کو قبول کیا کہ فقہام مالکیہ کے نزدیک یہ منقوش تصویر حرام نہیں ہے یہ حضرت نے یہ فرمایا یہ دیجیٹل کی بات تو بات کی ہے نا ہم تو پہلے منقوش تصویر تو وہ حضرت نے جو فرما کیونکہ حضرت ہمیشہ سے یہ فرما رہے ہیں نا فقہ میں ہم بھی اسے حرام منتے ہیں ہم ہمیشہ سے کہہ دیا ہے ہیں منقوش تصویر غیر سایہ دار تصویر احناف میں وہ تو کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے مسئلہ کے اتدال میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے صرف یہ ہے کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے اب چونکہ سرکار محدث کبیر حفظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں نے اپنے پہلے بیان میں بھی کہا تھا حضرت ایک مرتبہ کم از کم اس بیان کو سن لیں اس کتاب کو پڑھ لیں ایک مرتبہ پڑھ لیں گے حضرت قبول کریں گے کہ جو موقع میں نے بیان کیا ہے وہ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے میں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی اگر غلط ثابت کریں گے تحریری جواب دیں لیکن مجھے خوش ہوئی کہ حضرت نے اس پہلی بات کو قبول کیا اگرچہ وہ خطاب سارا میرے رد میں ہے خطاب میرے خلاف ہے لیکن حضرت نے اس بات کو قبول کیا انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مالکی فقہہ کے نزدیک یہ منکوش تصویر جو ہے یہ جو دیوار پر لٹکائی جاتی ہے یا جو کلم اور برش کے ساتھ بنائی جاتی ہے یہ فقہہ مالکیہ کے نزدیک حرام نہیں ہے لیکن ہنفیو کے نزدیک تو حرام ہے نا تو اس پر ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے ہم کہتے فقہہ اہناف کے نزدیک یہ تصویر مجسم تصویر جو ہے چاروں مذاہب میں حرام ہے ٹھیک ہے آپ یاد رکھیں جو مجسم ہے مجسمہ ہے بت ہے کسی انسان کی جاندار کی کوئی ایسی تصویر جو مجسم سایہ دار ہو وہ تو چاروں مذاہب میں حرام ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس کا منکر اس کا وہی حکم ہوگا جو اجماع کے منکر کا حکم ہوگا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اختلاف ہو گیا تھا اور بزرگوں کا اختلاف رہا ایک شخص نے ایک سید کے خلاف جو سخت زبان اختیار کی وہ ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے ہم نے کہا کہ یہ ہم قبول نہیں کریں گے ہمارے نزدیک ہمارے اقابلین کے نزدیک یہ اجماعی حرام نہیں ہے یہ حرام ہے احناف کے نزدیک یہ حرام ہے شوافے کے نزدیک یہ حرام ہے ہنابلہ کے نزدیک لیکن مالکیہ کے نزدیک جائز ہے اب اگر مالکیہ کے نزدیک جائز ہے تو اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ سوشل میڈیا پر آ کر کہے کہ اگر تم تشویر کو جائز سمجھ کر لگاتے ہو تو تم کافر ہو جاؤ گے کم از کم اب تکفیر تو نہیں ہوگی کم از کم اب تظلیر تو نہیں ہوگی اب کسی کو گمراہ نہیں کہا جائے گا اب کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا ایک بات پوری ہوئی اب ہم آگے بات چلائیں گے اب ہم آگے بات چلائیں گے تکفیر نہیں ہوگی تظلیر نہیں ہوگی اب بات کریں گے تفسیق کی اب ہم بات کریں گے کہ مدنی میاں سب کیوں جائز کہتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ لا تفسیق آپ سمات فرمائیں لا تفسیق بل اجتہادیات کی مراد کیا ہے اور اس میں جو حضرت نے باتیں بیان کی ہیں اس حوالے سے بھی میں حضرت کی بارگاہ میں ایک عرضو ایک تمنا اور ایک آجزانہ گزارش کہ حضرت آپ ہم پر کرم فرمائیں مہربانی فرمائیں ایک کرم فرمائیں کہ آپ خود بیان کریں ایسے لوگ بیان کر رہے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ایسے لوگ جن کے بیان کو سن کر برطانیہ میں موجود ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں عجیب عجیب باتیں یعنی اگر حضرت خود بیان کرے نا حضرت خود تحریری رد لکھے میرا یار ہم زدی لوگ نہیں ہیں ہم تو اول تو کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں کوئی چھیڑے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں ہم آخر تک جائیں گے انشاءاللہ یہ تحر القادری نہیں بیٹھا یہاں پر یہ آپ کو بتا دوں یہ وہ نہیں ہے کہ جو زد میں کہ جائے گا یا جو کچھ کہے گا دلیل ہم تو توبہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں آپ ہمارے بڑے آپ ہمارے بزرگ آپ ہمیں توبہ کرائیں آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری خطا کیا ہے ہم دلیل سے بات کریں گے دلیل سے ثابت کریں لیکن یہ خوشی ہوئی کہ حضرت بڑے ہیں اور انہیں نے کم از کم اس بات کو قبول تو کیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے یہ قبول کیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے مالکیہ کے نزدیک منکوش تصویر حرام نہیں ہے یہ حضرت نے بیان کر دیا اس کو انہوں نے قبول کیا اب حضرت اس بات پر بیان کر رہے ہیں کہ ہنفیو کے نزدیک تو حرام ہے تو ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہنفیو کے نزدیک یہ جائز ہے ہم کہتے ہیں احناف کے نزدیک اس کی بات نہیں کر رہا یہ جو سرکار تاج شریعہ کے مورید ہیں ان کے لیے یہ تصویر حرام ہے اگر کوئی بھی مورید ہے کیونکہ جو میں نے دلیل دی ہے مطلق تفسیق کی جاتی ہے وہ جو عمومی ہوتی ہے اور جو شخصی ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے میں آج دن تک انتظار کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا کسی ایک بات کا تو جواب دے دینا مجھے پتا چلا ہے حضرت نے میری کتاب پڑی نہیں تھی لیکن کم از کم مجھے گمراہ تو نہ کہے نا کم از کم مجھے غیر مقلد تو نہ کہے نا ساری زندگی غیر مقلدوں کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے ہم نے ان سے مناظرے کیے ہیں ان سے جگڑے کرتے ہوئے مدینہ ترمنورہ کے جیلو میں ہم رہے ہیں ارے ہمیں کہتے آپ ہمیں بھولاتے کہ ہم تو آپ کے بچوں پوتوں کی عمر گئے ہیں آپ ہمیں حکم فرماتے لیکن اتنے بڑے قاضی کسی ایک بات کو سن کر کسی اوڈیو قصد کو سن کر ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے نا بھئی درد تو ہوتا ہے لیکن میں اپنی تحریک کنز الہدا کے کارکنان کو بھی سلام پیز کرتا ہوں اللہ کی قسم پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا میں ہماری کتنی داقت ہے اس وقت الحمدللہ تحریک کنز الہدا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا پر میڈیا پر دوسرا بھی ہے سوشل میڈیا پر جو ہمارا نیٹ ورک ہے لیکن جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اگر کسی کے نام کے آگے ساکبی لکھا ہونا مجھے تو پوری دنیا میں گالیاں دی گئی لیکن ہم نے برداشت کی کیوں کیونکہ بڑے ہیں بڑوں کی جو گالی ہے ہم ان کے غصے کو ان کے غصے کو دعا سمجھتے ہیں ان کا کوئی نرازگی ہم کہتے ہیں اپنا سمجھ کے کہہ رہے ہیں اپنا سمجھ کے منع کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں تحریک کنز الہدا کے کسی کارکن نے حضور محدث کبیر کے خلاف کوئی زباندرازی نہیں کی ایسے غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا اس گنہگار کے ہاتھ پر جنہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا آلہ حضرت کی ذات تو بعد میں آئے گی پہلے سرکار کی ذات آئے گی لیکن ان کے نام ہم نے آلہ حضرت کے نام میں رکھے اور پھر ہمیں بریلویت اور رضویت کا غدار کہا گیا ہرے وہ گوڑے کیا کہیں گے کہ غدار انہیں کہا اس کے ذریعے تو ہمیں آلہ حضرت کا تعارف ہوا ہے لیکن انہوں نے بھی کسی بزرگ کے خلاف کوئی کلام نہیں کیا کوئی ایک نوجوان ساکبی اگر کسی نے کہا تو دس پندرہ منٹ کے اندر اندر اس کو موتوڑ جواب دیا گیا کہا گیا کہ اگر تمہارا آلہ حضرت سے کوئی تعلق ہے ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے تو محدث کبیر کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے لیکن حضور محدث کبیر کے موجودگی میں میں صرف اتنا کہتا جاتا ہوں صرف اتنا پرغام کہ اب کسی چمچے سے بات ہم نہیں کریں گے اب کسی صغیر سے بات نہیں ہوگی چونکہ کبیر خود بول رہا ہے اب کسی صغیر سے بات نہیں ہوگی میں نے بڑے بڑے صغائر سے بات کر رہی ٹیلی فون پر یار میں نے ایسے سے لوگوں سے بات کی جو دین کی مبادیات کا علم نہیں رکھتے تھے لیکن ان کا نام بہت بڑا تھا پھر اس کو استعمال کیا میرے خلاف صرف اس لیے کہ میں آجزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں محبت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کسی کو سید سمجھ کر ان کا احترام کر رہا ہوں ان کی محبت میں ان کی عدب میں بات کر رہا ہوں لیکن کیا کچھ نہیں کہا گیا تو میں نے اس لیے کہا چونکہ یا تو تم محدث کبیر کو اوٹ ٹیک کرو کہو تم ان سے بڑے ہو تو پھر آپ سے بات کریں گے لیکن سرکار محدث کبیر تحریری رد لکھیں یہ میری گزارش ہے اور دوسرے کسی اپنے نومائندے کو اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت نہ دیں یہ لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں ایک شخص میں جانتا بھی نہیں کون ہے وہ اس نے کہا کہ ساکیب شامی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ مدونہ مدونہ کہا میری کتاب ہے مسلک احتدال مسلک احتدال یہ کتاب ہے یہ ہم نے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے مجھے جھوٹا کہا گیا کہا کہ سرکار تاجی شریعہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کی گئی اب سرکار تاجی شریعہ کے خلافان ہیں جو خلیفہ ہیں ان کے انہوں نے ریکارڈنگ بنا کے اوڈیو ریکارڈنگ بنا کے انہوں نے پھیلا دی ہے کہ سرکار تاجی شریعہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی انہوں نے مجھے دعائیں دی بھئی ہم یہاں آئے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے الحمدللہ اس وقت تک اور ایک نہیں چار چار گواہیں ہمارے پاس تاجی شریعہ نے دعائیں دی تاجی شریعہ نے کتاب کو پڑا نہ پڑا اس کے لیے میرے پاس دلیل نہیں ہے ایک بزرگ نے یہ بھی کہا کہ چند چپٹرز تاجی شریعہ کی بارگاہ میں پڑے گئے انہوں نے سنے اور تاجی شریعہ نے دعائیں بھی دی صوفی کانفرنس کے بعد بھی صوفی کانفرنس کے بعد بھی سرکار تاجی شریعہ نے دعائیں بھی دی لیکن ایک بندہ بغیر کسی گواہ کے یہ کہتا ہے کہ مدونہ امام مالک کی کتاب ہی نہیں ہے یہ ایسی بات ہے یہ تو گویا کہ یوں کہہ دیا اور پھر دیکھیں ہمارے رزوی بریلوی بھائی اس محفل میں سرکار تاجی شریعہ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے تاجی شریعہ کے دشمن کو ہرا دیا وہ ایسی جہلانہ بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مدونہ امام مالک کی کتاب ہی نہیں ہے یہ تو ایسے ہے کہ کوئی کہے کہ فتاوہ رزویہ اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے سنیوں کی محفل میں کوئی کہے فتاوہ رزویہ علیہ حضرت کی کتاب ہی نہیں ہے تو بھائی اسے جوتے مار کے باہر میں نکالوگے جو دین کی ابتدائی مبادیات کو بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ بھائی مدونہ امام مالک کی کتاب ہے اس میں تو کوئی شکر ہی نہیں سکتا جب کالا کہدیا فی المدونہ تو یہ معہود ذہنی ہے وہ پتا ہے یہ انڈسٹوڈ بات ہے ذہن میں ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ امام مالک کی کتاب ہے اتنی بڑی جرت اور پھر وہ بندہ خود کہے اور بات اکیلے کہے اور بات حضور محدث کبیر کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہا ہے اور حضرت خاموش ہے حضرت اس کو منع بھی نہیں کر رہے اب یہ جو لوگ اور کس منیات پر ایک بات نہیں بے شمار ایسی باتیں کی گئیں ایسی ایسی عجیب باتیں ایسی ایسی جاہلانہ باتیں واللہ مجھے بڑی حیرت ہوئی پہلے تو سرکار محدث کبیر نے کہا یہ امام مالک کا موقف ہوئی نہیں سکتا مجھے توقع نہیں ہے کہ امام مالک نے یہ کہا ہو جب میں نے بینگلور کی تقریر میں بیان کر دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ خبر متواتر متواتر مانوی یہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے اور اس سے یہ قطعی و ثبوت ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہم کہتے ہیں لیکن کیا اس کی دلالت ہمیشہ قطعی ہوتی ہے جب قرآن کی قطعی و ثبوت کی دلالت ذنی ہو سکتی ہے اسی لئے تو فقہا کے اختلاف ہے وَمْصَوْبِ رُوسِكُمْ پر فقہا کیا کیا لکھتے ہیں کیا وہ قطعی و ثبوت نہیں ہے قطعی و ثبوت ہے لیکن قرآن کی متواتر آیت پر تو انکار کوئی نہیں کر سکتا قرآن کریم کی ساری آیات متواتر ہیں متواتر تو ہیں لیکن کیا ان کی دلالت بھی قطعی ہے ہر آیت کی دلالت قطعی نہیں ہوتی دلالت میں ذنی بھی ہوتی ہیں تو اس کو خبر متواتر ہم مانتے ہیں متواتر مانوی ہم مانتے ہیں لیکن اس کی دلالت سایہ دار تصویر کے لئے ذنی ہے ذنی ہے تو اسی لئے امام مالک نے اختلاف کیا جب یہ ذنی ہے اس کی دلالت اس لئے امام مالک نے اختلاف کیا ان کا اختلاف کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ ذنی ہے اب کوئی اس کا منکر ہے تو وہ قافر نہیں ہوگا پھر ہم نے اس بات پر بھی کلام کیا کہ اجماع کا منکر کب قافر ہوتا ہے متقلمون اور فقہ احناف کا اختلاف کیا ہے فقہ احناف کی آگے شرط کیا ہے متقلمین کی شرط کیا ہے ان شرطوں پر بھی جب ہم نے بات کر لی تو پھر محدث کبیر نے ایک نیا بیان جاری کیا ان نے کہا ٹھیک ہے پہلے آپ نے رشاد فرمایا پہلے آپ نے رشاد فرمایا کہ یہ مجھے لگتا نہیں ہے مجھے توقع نہیں ہے کہ متواتر مانوی کے حوالے سے حضور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمائے کہ یہ منکوش تصویر یہ جائز ہے چونکہ متواتر مانوی ہے یہ حدیث پھر جب میں نے وضاحت کر دی اس کے بعد بیان بدلا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے امام مالک کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے لیکن احناف کے نزدیک تو حرام ہے تو اس سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ کم از کم آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا کم از کم یہ تسلیم کر لیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے اگر پوری کتاب پڑھنے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر پوری کتاب مکمل پڑھنے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کتاب کو مکمل پڑھنے جو کلم اٹھانا چاہتا ہے وہ کلم رکھ دے گا وہ بات نہیں کرے گا یا میری تائید کرے گا یا تائید کرے گا اور کون کہتا ہے کہ ہنفی مالکی ہو جائیں کس نے کہا ہے کتنا بڑا بہتان ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے کتنا بڑا الزام ہے کہ ساکر شامی کہتا ہے ہنفی مالکی ہو جائیں کب کہا ہے ہم نے کوئی ہماری تحریر دکھائیں کوئی ایک تحریر ہماری دکھائیں جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہنفی مالکی ہو جائیں ہم کہتے ہیں ہنفی ہنفی رہیں شافی شافی رہیں مالکی مالکی رہیں اتنا بھی تم فرق نہیں کر سکتے کہ باب افتا اور باب قضاء میں معتقد کے اعتقاد کو مرتقب کے اعتقاد کو نہیں دیکھا جاتا مفتی کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے قاضی کے اتقاد کو دیکھا جاتا ہے لیکن باب تفسیق اور تظلیل میں جب تفسیق کی جاتی ہے جب کسی کی تفسیق کی جاتی ہے کسی کا انکار کیا جاتا ہے انکار اور تفسیق میں مرتقب کے عمل کو دیکھا جاتا ہے اس کے اتقاد کو دیکھا جاتا ہے اس پر ابن حضر حیتمی کی باتیں میں نے پیچھ کی ہیں کیوں آلہ حضرت رحمہ اللہ دہات کے جمعے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ امام کا قول ہے کہ یہ ناجائز ہے لیکن آلہ حضرت نے فرمایا منع نہ کرو اس طرف توجہ کریں یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں یہ غور بھی کریں گے تو بہت مشکل سے سمجھ آئیں گی غور کرنے کے بعد بھی مشکل سے سمجھ آئیں گی غور ہی نہ کریں گے تو پھر کیسے سمجھ آئے گی اس کے علاوہ جمعہ کے خطبے کے حوالے سے بلند آواز میں دعا کرنا آلہ حضرت رحمہ اللہ نے امام کا قول بیان کیا ہے لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو فتاوہ رضویہ میں ہے اس پر انکار نہیں ہوگا کیوں لا تفسیق ابل اجتہادیات حضور محدث کبیر حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجتہیدین کے مجتہیدین مطلق کے مختلف فی مسائل ہیں تو میں نے اس پر ارز کیا اگر صرف مجتہیدین مطلق کے مختلف فی مسائل میں تفسیق نہیں کی جاتی مکلدین کے مختلف فی مسائل میں تفسیق کی جاتی ہے ہر مسئلے میں تو میں پوچھتا ہوں مجتہدین کے مختلفی مسائل تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں اکثر مختلفی مسائل تو مقلدین کے ہوتے ہیں کیا حضور محدد سے کبیر مقلد ہیں یا نہیں یا مجتہد ہیں مقلد ہیں نا سرکار تاج و شریعہ بھی مقلد ہیں لیکن آج سرکار تاج و شریعہ ساری زندگی فرماتے رہے کہ تصویر کا مسئلہ غیر سائدار تصویر یہ اجمائی حرام ہے لیکن آج محدد سے کبیر فرما رہے ہیں کہ نہیں اجمائی حرام نہیں ہے تو کیا یہ حضور تاج و شریعہ کے خلاف گئے یا نہیں ہے تو اب ہم کسی تفسیق کریں گے کیا تم تاج و شریعہ کو فاسق ہوگے یا محدد سے کبیر کو فاسق ہوگے نہیں ہم کسی کو نہیں کہیں گے ہم کہیں گے دونوں مقلد ہیں اور مقلدین کے مختلفی مسائل میں تفسیق نہیں ہوتی خود ہی فانس گئے اس مسئلے میں دیکھیں میرے نزدیک میرے ہنفی بزرگو وہ ہنفی علماء جو کہتے ہیں تمباکو نوشینہ جائز ہے تمباکو نوشینہ جائز ہے حرام کہتے ہیں سرکارِ علیہ حضرت اس کو جائز کہتے ہیں تو کیا اب ہمیں حق حاصل ہے کہ محدد سے کبیر جو تمباکو رکھتے ہیں اپنے موں میں کیا اس کی بنیاد پر ہم انہیں فاسق کہہ سکتے ہیں کیونکہ محدد سے کبیر فرماتے ہیں کہ مجتہدین کے مختلفی مسائل میں صرف تفسیق ہوتی ہے مقلدین کے مختلفی مسائل میں تفسیق نہیں ہوتی تو کیا ہم محدد سے کبیر کو فاسق کہہ سکتے ہیں ہم کہیں گے ہم کبھی نہیں کہتے کیونکہ یہ مسئلہ مختلفی ہے اختلافی مسئلہ ہے اختلافی مسئلہ میں اعتبار مرتقب کے اعتقاد کا ہوتا ہے اگر وہ جائز سمجھتا ہے تو اس کے لئے جائز ہے این اسی طرح جو بھی مدنمیہ صاحب کے ماننے والے ان کے فتوے پر عمل کرنے والے جواز کے قائل ہیں تو ان کے لئے جائز ہے کیونکہ مسئلہ مختلفی ہے لیکن سرکار تاج شریعہ کے موریدین کو تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ تم حرام سمجھتے ہو تم معتقد ہو اس کی حرمت کے اب تم تصویر بناوگے تو تم گنہگار ہو فاسق ہو اب میں تمہیں منع نہیں کرتا تو میں خود گنہگار ہو جاؤں گا مختلفی ہے ہم چشتیوں کی اگر محفل قوالی ہو رہی ہو اگر محفل قوالی ہو رہی ہو میری باتیں باتیں سنیں بات سنیں بات سنیں کونسی قوالی کی محفل مخلوط محفل نہیں جس میں عورتیں ہوں وہ نہیں جس میں کفریہ کنمات کہہ رہے ہیں وہ نہیں شرطوں کی پابندی کے ساتھ اگر قوالی کی محفل ہو رہی ہو مکمل کیونکہ مسئلہ یہ بھی مختلف ہی ہے جورت کرتے ہو تو مفتی عظم ہند کے خلاف بات کرو نا انہوں نے فرمایا تھا مفتی عظم ہند نے خود فرمایا ہے کہ چونکہ اس میں کچھ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں تو ان مبتلاوں یہ جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ سے اب چونکہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے تو ان کے اختلاف کی وجہ سے اب یہ جو لوگ مبتلا ہیں اب ان کی تفسیق نہیں ہوگی اب ان کو ہم فاسق نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے اسی لیے آلہ حضرت رحمہ اللہ مشایخیں کی چھوچا کا احترام کرتے ہیں بدعقیدہ نے ہم پر احتراج کیا تھا اس نے کہا آلہ حضرت فرماتے ہیں قوالی سننے والا فاسق آلہ حضرت فرماتے ہیں قوالی سننے والا فاسق فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے بتاؤ آلہ حضرت رحمہ اللہ اب یہ کون کہہ رہا ہے سنو اس بات کو کون کہہ رہا ہے گمراہ لوگ کہہ رہے ہیں بدعقیدہ لوگ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں تم امام حمد رضا کا دفاع کرتے ہو بتاؤ فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے فاسق کی جو تعظیم کرتا ہے وہ فاسق ہے یا نہیں فاسق ہے نا تو آلہ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوالی سننا فسق ہے لیکن خود آلہ حضرت رحمہ اللہ عبدالغانی نابلسی رحمت اللہ تعالیٰ لکھو بار بار فتحہ و رزویہ میں عارف بلہ لکھتے ہیں بار بار سیدے لکھتے ہیں تو فاسق کو عارف بلہ لکھنا کیسا کیونکہ عبدالغانی نابلسی نے آلات موسیقی کے جواز پر پوری کتاب لکھی ہے پوری کتاب لکھی ہے تو اب آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر عبدالغانی نابرسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عارف بلہ کہہ رہے ہیں اور پھر فاسق بھی کہہ رہے ہیں تو اب پتہ چلا اب تفریق ضروری ہے فرق کرنا ضروری ہے کہ عمومی تفسیق کیا ہوتی ہے اور شخصی تفسیق کیا ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ قوالی سننے والے فاسق ہیں وہ اور ہے کسی کا نام لے کے اسے فاسق کہنا اور ہے شخصی تفسیق اور ہے عمومی تفسیق اور ہے ہم کہیں گے کہ یہ فتوہ فسق معول ہے ہم اس کی تعبیل کرتے ہیں جس طرح فتوہ کفر کی تعبیل کی جاتی ہے اسی طرح فتوہ فسق کی بھی تعبیل کی جاتی ہے ہم نے بدعقیدہ گمراہ لوگوں کو جواب دیا ہمارا جواب سنیے جواب یہ ہے کہ آلہ حضرت رحمہ اللہ اسی کو فاسق کہہ رہے ہیں جو اس مختلفی مسئلے کی حرمت کا قائل ہے حرمت کے قائل ہونے کے بعد سنتا ہے تو وہ فاسق ہے اگر جواز کا قائل ہے تو فاسق نہیں ہے عارف بلہ ہے اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو پیش کریں بتائیں آپ بھی تو کہتے ہیں نا ہم بزرگوں سے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہمارا لہجہ نہیں ہے ہم ان چمچوں سے بات کر رہے ہیں وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں خود منگڑت کس سے منگڑت کہانیاں ایسی ایسی عجیب باتیں ساکیب شامی نے کتاب پہنچا ہی نہیں اب تو گواہ بھی موجود ہیں اب تو ان کی ریکورڈنگ بھی آگئی ہے بلکل واضح طور پر انہیں کہا ہم نے کتاب پہنچائی ہے اور ایک بندے نے نہیں تین گواہیاں ہیں اور دعاوں کی بھی بھائی کم از کم اتنی تو بات ہوتی ہے نا کم از کم اتنا تو حق حاصل ہے نا ہمیں ہمیں بات تو ہم سے بات تو کر لیتے ہیں ایک مرتبہ اتنی عجیب بات خود ایک مفروضہ ایک قصہ بنا لیا ایک قصہ گھڑ لیا اسی پر ایک اور قانون اور پھر لوگ نارے لگا رہے ہیں اور ایسی محفل میں سرکار تاج و شریعہ کا نام لیا جا رہا ہے اور تاج و شریعہ تاج و شریعہ کے نارے لگائے جا رہے ہیں تو بھائی وہ نارے پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں پورے برطانیہ کیا امریکہ کیا پوری دنیا میں مخلوط محفلوں کے خلاف یہ فقیر جنگ کر رہا ہے مخلوط محفلیں جو ہوتی ہیں جس میں پیر اپنی مرید دنیاوں سے ملتے ہیں پوری دنیا میں الحمدللہ ہزاروں لکھوں بہنیں ہیں جو ہمارے سلسلے میں بیت ہیں لیکن آج دن تک کوئی عورت ہمیں ملی نہیں ہے کیونکہ عورتوں سے ملنا پیر کا یہ اجمع ہی حرام ہے اس کی حرمت پر اجمع ہے اس کو جائز کہنے والا اجمع کا مونکر ہے جو اس کے جواز کا قائل ہے وہ اجمع کا مونکر ہے اب کیا ہے کیونکہ ہم نہیں ملتے دنیا جانتی ہے یہ نادان انسان کہتا ہے کہ ٹی وی پر آنے والے عورتوں سے میک اپ کراتے ہیں عورتوں سے میک اپ کراتے ہیں اللہ کے بندے تجھے کس نے بتایا جو بندہ پوری دنیا میں کسی عورت سے ملتا نہیں ہے وہ کسی عورت کو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھنے دے گا ایسا سری جوٹ میں یہ بتاؤں ہمارے ٹی وی پر جو پروگرامز آتے ہیں وہ برطانیہ سے آتے ہیں اگر کوئی عالم میک اپ کراتا بھی ہوگا تو پاکستان میں ان سٹوڈیوز میں کراتا ہوگا لیکن اس بات پر بھی میں گواہ ہوں کہ وہ بھی عورتوں سے میک اپ نہیں کراتے وہ بھی مردوں سے کراتے ہوں گے اور وہ بھی کچھ چند لوگ ہوں گے جو انکرز قسم کے لوگ ہوتے ہیں علماء میں یہ عادت نہیں ہے اور ہم تو برطانیہ میں ہم تو وہاں کے سٹوڈیوز سے پروگرام نشر کرتے ہیں ہمارے متعلق ایسی بات کرنا جو سری جوٹ ہے لیکن کرتے وہ کرتا تو اس کا حق ہے بھئی کر بھی رہے ہو یہ بات اور بغیر کسی شاہد کی کر رہے ہو بات کر بھی رہے ہو تو کوئی شاہد بھی نہیں ہے کیا نام رکھا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارا کوئی شاہد بھی نہیں ہے وہاں کوئی گواہ بھی نہیں ہے کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے بغیر کسی گواہ کے کوئی دلیل نہیں کوئی شاہد نہیں اور کہا جا رہا ہے اور ایسا مفروضہ ایسی فرضی بات گھڑ گیا اب ہم چھوڑیں گے نہیں میں نے بتایا تھا ایک ایک بات کی تہہ تک ہم پہنچیں گے ایک ایک بات کی گہرائی تک ہم پہنچیں گے محدث کبیر کو بدنام کر رہے ہو ان کو سامنے بٹھا کر ایسی باتیں کر رہے ہو اور پھر جھوٹ اور یہ بھی بتا دوں اجمائی اجمائی کی رٹ لگانے والوں باقی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں لیکن بدگمانی اجمائی حرام ہے بدگمانی اجمائی حرام ہے اس کی حرمت پر تو اجمائی ہے بغیر دلیل کے اتنی بڑی بات اور جو بندہ ایک اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے اتنی بڑی بات کر سکتا ہے ایک اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے تو اس سے آپ بات دیکھ سکتے ہیں کیاس کر سکتے ہیں ایک اتنی بڑی جھوٹی بات ہے تو باقی باتوں میں بھی کتنا بڑا جھوٹ ہوگا ہمیں کیا تکلیف تھی بھائی ہم نے اگر ایک سید کے دفاع میں اگر دلی میں کہا کہ کیچوچا کے مشاق کی توہین کرنے والا مجھ سے سرکار اتاج شریعہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور مجھے آکے کہے کہ تم تصویر کو حرام تو کہہ دو لیکن فلان سید جو ایسا ہے ایسا ایسا ہے اس نے اس فتنے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا وہ نہ بولتا تو آج یہ فتنہ نہ پھیلتا کہ ایسی غلی زبان استعمال کی گئی میں نے کہا وہ جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجہ طوفا کا حریف ورنہ میں بھی جانتا ہوں آفیت ساحل میں ہے ہم بھی آتے نا آکے سرکار تاج شریعہ کی تعریف کرتے آلہ حضرت کی تعریف کرتے سرکار کی شان بیان کرتے سارے خوش ہو رہے تھے لیکن اس مسئلے پر کلام اس لیے کیا کیونکہ ہم اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں ہم اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں ہم کہہ دے تمام اہل سنت یونائٹیڈ ہو جائیں یونیٹیڈ جاتے ہیں ہماری جنگ اس وقت گستاخوں کے غلاب ہے آپ کو پتہ نہیں انٹرنیشنل لیول پر کتنا کام ہو رہا ہے ایک ہی محدود طبقے میں اسی کے اندر اپنے ہی ایک کومے کے منڈک کی طرح آپس میں لڑتے رہو گے لڑتے رہو گے اور اس کا اثر پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس کا کتنا نیگٹیو اثر ہو رہا ہے جو پرڈکٹیو کنسٹرکٹیو کام اور ہم نے تو ایک حل پیش کیا ہے واللہ ایک ایسا حل میں سمجھ دیا تھا کہ اس حل کو سن کر لوگ خوش ہوں گے کیونکہ سرکار مدنی میاں صاحب نے انہوں نے جواز کا فتوہ دیا ہم نے یہ کہا کہ جو حرام سمجھتے ہیں اپنے علماء کی اتباہ میں اور اس میں یہ بھی بتاتا ہوں جس طرح میں نے کہا ہم ہرگز نہیں کہتے کوئی ہنفی مالکی ہو جائے ہرگز نہیں کہتے کوئی شافی ہنفی ہو جائے نہ ہم کہتے ہیں ہنفی ہنفی رہے شافی شافی رہے مالکی مالکی رہے لیکن انکار نہیں ان المنکر اور تفسیق اس میں اور افتا میں فرق تو کرو نا کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ مفتی کے لیے یاد رکھو یہ اصول یاد رکھو آج پھر بتا رہا ہوں غلط باتیں بیان کی جاری ہیں اور خود خود ساختہ من غلط قصے کہانیاں بنا کے میری کتاب کو پڑے بغیر مسئلہ کے اعتدال کو پڑے بغیر خود چند بیانات ادھر سے لیے چند بیانات ادھر سے لیے اور کہا کہ یہ کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے قانون یاد رکھو ہنفی مفتی کے لیے حرام ہے کہ وہ مذہب غیر پر فتوہ دے اور یہ اجماعی حرام ہے یہ کیسا حرام ہے اجماعی شافی مفتی کوئی قاضی مذہب غیر پر فیصلہ سنائے تو اس کے لیے اجماعی حرام کوئی مفتی مذہب غیر پر فتوہ دے اجماعی حرام ہنفی مفتی مذہب غیر پر فتوہ نہیں دے سکتا مذہب مالکیہ پر فتوہ نہیں دے سکتا مالکی مذہب شافی پر فتوہ نہیں دے سکتا ہنفی مفتی مذہب ہنفی پر فتوہ دے گا شافی مفتی مذہب شافی پر فتوہ دے گا اس پر اجماع ہے تمام مذہب کا کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہنفی مفتی مذہب غیر پر فتوہ دے ہاں تفسیق کے مسئلے میں انکار کے مسئلے میں انکار کے لیے حکم مختلف ہے انکار میں مرتقب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے جس طرح آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فقی مسائل کی مثالیں میں نے پیش کی اور بے شمار مثالیں میں پیش کر چکا ہوں کہ اس پر انکار نہیں کیا جائے گا اگر کسی کا عمل مذہب غیر پر ہو جاتا ہے تو وہ فاسق نہیں ہے ہاں وہ گنے گار ہے وہ گنے گار کیوں ہے وہ اس لیے گنے گار نہیں ہے کہ اس کا عمل مذہب غیر پر ہو گیا وہ اس لیے گنے گار ہے کہ اس نے اپنے مذہب کا علم حاصل نہیں کیا مثال کے دور پر احناف کے نزدیک گوہ کھانے کا حکم لیزرڈ کھانے کا حکم احناف اور شوافے کا اختلاف ہے اسی طرح مور کے کھانے کا علم حکم شافیوں اور ہنفیوں کا اختلاف ہے یہ مسائل اختلافی ہیں حضرت یہ بات ختم کر رہا ہوں میں ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں دعائیں دیں تاکہ یہ بزرگ چونکہ یہ موجود ہیں بزرگ ہمیں دعائوں سے نوازیں گے میں صرف یہ آخری بات یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بدگمانی نہ کی جائے یہ نہ کہا جائے ہم کہتے ہیں تفسیق فاسق کہنا اور انکار کرنا اس میں اور فتوہ دینے میں بہت بڑا فرق ہے اس میں فقیر ابھی کہتا ہے واضح طور پر میرا وہی موقف ہے جو ابن عابدین کا ہے جو انہوں نے رد المحتار میں بیان کیا میرا وہی موقف ہے جو امام شرم بلالی کا ہے میرا وہی موقف ہے جو ابن عبدالغنی نابلسی کا ہے میرا وہی موقف ہے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا ہے کتاب کو پڑو کتاب کو پڑو میں کہتا ہوں کتاب کو پڑو اگر رد کرنا چاہتے ہو تو تحریری رد کرو محدث کبیر جیسی شخصیت کو بدنام نہ کرو اور یہ جو بدنام کرنے والے ہیں ہم ان سے کوئی بات نہیں کریں گے اب بات ہوگی تو سرکار محدث کبیر کی تحریری رد جب آئے گا ایک بات کو انہوں نے مان لیا دوسری بات انہوں نے کہی کہ چھوٹی داڑی رکھنا شافیوں کے نزدیک جائز ہے سرکار تاج و شریعہ ساری زندگی فرماتے رہے کہ یہ اجماعی حرام ہے لیکن محدث کبیر نے اس پات کو قبول کیا کہ شافی اگر چھوٹی داڑی رکھے تو اس کی تفسیق نہیں کی جائے گی تو کیا آپ کوئی کہے گا کہ محدث کبیر سرکار تاج و شریعہ کے مخالف ہو گئے نہ ہم یہ کہتے ہیں پھر میں کہوں گا وہ مخالف نہیں ہیں بزرگوں میں فقی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے جس طرح محدث کبیر تصویر بنا کر حج پر جاتے ہیں لیکن حضور مفتی آزم ہند حج اور عمرے کے لیے بھی تصویر بنانے کو حرام سمجھتے ہیں تو کیا محدث کبیر حضور مفتی آزم ہند کے دشمن ہو گئے نہ نہ وہ فاسق نہ یہ فاسق اور کہا شریعت سے امان اٹھ جائے گی شریعت سے امان اس صورت میں اٹھے گی جب آپ ہر ایک کو فاسق کہیں گے تو پھر پیچھے بچے گا کوئی سارے اشرفی فاسق دعوت اسلامی والے فاسق سنی دعوت اسلامی والے فاسق چشتی فاسق اور پھر سارے بریلوی رزوی بھی فاسق ہر بندہ دوسرے کے قول کے مطابق پہلا فاسق شریعت سے امان اس صورت میں اٹھتی ہے ہم نے ایک حل پیش کیا ہے کوئی فاسق نہیں ہے مسئلہ اختلافی ہے تو اعتبار مرتقب کے اعتقاد کا ہوگا اشرفی کہے گا اگر تم کہتے ہو کوالی ناجائز ہے تو تمہارے لیے ناجائز ہے اگر ہم کہتے ہیں تم باکو نوشی ناجائز ہے ہمارے لیے ناجائز ہے تمہارے لیے جائز ہے تم جائز سمجھ کر اگر سگرٹ بھی پیتے ہو تم فاسق نہیں ہو ہم پیتے ہیں تو ہم فاسق ہو جائیں گے یہ اختلافی مسائل ہیں اختلافی مسائل میں اعتبار مرتقب کے اعتقاد کا ہوتا ہے فرق کرو مفتی کے فتوے قاضی کی قضاء اور پھر تفسیق اور انکار کے میں جو فقہاں نے فرق کیا ہے اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے میں بتا رہا ہوں تمہاری تقریروں کی وجہ سے لوگوں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا محدثِ کبیر حدیث میں مائر ہوں گے لیکن فق میں وہ نالج نہیں رکھتے برطانیہ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا نہیں ان کی ایک گفتگو میں نے سنی ان کو سمجھا وہ مذاہبِ آناف میں گہرائی رکھتے ہیں وہ اس کو ہم ایکانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ان کو بدنام ان کے چند چمچے کر رہے ہیں چند نمائندے کر رہے ہیں اور ان کی بات ہم نہیں سنیں گے ان کا جواب ہم نہیں دیں گے اور حق کا بیان ہم علیل اعلان کریں گے میں نے کہا تھا ہمیں کسی کا خوف نہیں کسی کا ڈر نہیں حق بات کا اعلان سرے بار کریں گے یہ جرم کر جرم ہے صحبار کریں گے ہم نے ہم نے حل پیش کیا ہے تاکہ ہندوستان ہو پاکستان ہو امریکہ ہو پوری دنیا میں ہو عالی حضرت فاضلِ بریلی رحمہ اللہ سے محبت کا حق شافیوں کا بھی ہے مالکیوں کا بھی ہے ہمبلیوں کا بھی ہے تاجو شریعہ کے محبین عرب دنیا میں بھی پائی جاتے ہیں محدود نہ کرو نہ کہو کہ فلان کو حق ہے فلان کو حق نہیں ہے ایک شافی مجھے ملا اس نے کہا یہ لوگ تمہیں تو بدنام کریں گے جو ہندوستان میں آیا کہا تمہیں مزا چک لینا ہے کچھ ہی وقت باقی ہے یہ تمہیں بھی سنیت سے خارج کریں گے میں نے کہا نہیں یہ تمہاری سوچ ہے میرے تاجو شریعہ کی شوٹ یہ نہیں ہے تاجو شریعہ بہت وسط قلبی رکھتے ہیں بہت وسیق قلب رکھتے ہیں کچھ لوگوں نے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی وہ تو پردہ فرما چکے فقیر آیا صرف اس پیغام کو لے کر کہ تمام اتحاد کرو ایک پلیٹ فرم پر جمع ہو جاؤ فقی مسائل پر اختلاف نہ کرو یہ مختلف فی مسائل ہیں یہ اختلاف ہمیشہ رہے گا اگر ان بنیادوں پر اختلاف کرتے رہے تو پھر شریعت سے امان اٹھ جائے گی ہر شخص دوسرے کو فاسق کہے گا اب ہم کسی کو فاسق نہیں کہنے دیں گے ہم کہیں گے اگر اجماعی حرام ہے تو پھر اس کی تظلیل بھی کی جائے گی پھر فقہا کے قول کے مطابق تکفیر بھی کی جائے گی متقلمین کے قول کے مطابق تفسیق بھی کی جائے گی اور اگر وہ حرام سمجھ کر کرتا ہے اگر اجماعی حرام کو حلال سمجھتا ہے تو اسے کہا جائے گا تو اجماعی حرام کا منکر ہے لیکن فرق تو کرو لیکن رفتہ رفتہ اب ہماری باتوں کو وہ مان نہیں دو باتیں دو مان لی نا اب اس بیان میں بھی کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ مالکیہ کے نزدیک یہ اجماعی حرام مالکیہ کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے ہنفیہ کے نزدیک حرام ہے تو ہم بھی مانتے ہیں ہم نے کتاب میں لکھا ہنفیوں کے نزدیک منکوش تصویر حرام شافیوں کے نزدیک منکوش تصویر حرام ہمبریوں کے نزدیک منکوش تصویر حرام مالکیوں کے نزدیک جائز اب کوئی سوشل میڈیا پر کوئی تصویر لگائے تو اسے یہ نہ کہنا کہ جو حلال سمجھ کر لگاتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ محدث کبیر نے کہہ دیا اجماعی حرام نہیں ہے احناس کے نزدیک حرام ہے اجماعی حرام کا منکر کافر ہوتا ہے اختلافی حرام کا منکر کافر نہیں ہوتا اب جو جائز سمجھ کر لگائے گا اس کے لیے جائز جو ناجائز سمجھ کر لگائے گا اس کے لیے ناجائز یہ تو منکوش تصویر کی بات ہے دیجیٹل کی بات بعد میں آئی گی ابھی تو تکفیر کا دروازہ بند ہوا تظلیر کا دروازہ بند ہوا اب آگے ہم چلیں گے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ کہ تفسیق کے احکام کیا ہیں میری ایک تمنا ہے حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں ایک التجائق گزارش ایک مرتبہ بالاستعاب اس مکمل کتاب کو پڑھ لیں ایک مفتی نے کہا مجھے چار مرتبہ میں نے پڑھا پھر میں نے اس کتاب کو سمجھا ہے چار مرتبہ پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے ہمارے دوستوں کو اگر سابقہ مطالعہ میں کوئی چیز نہ آئے نہیں سمجھا رہی اچانک کوئی نئی چیز مل جائے تو وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں بھئی اگر نئی معلومات آپ کو مل رہی ہیں یہ نئی نہیں ہے پرانی ہیں ہمارے بزرگوں کے لئے کیوں یہ لیکن اگر تمہارے مطالعے میں نہیں آئی تو علم میں نکھار کب پیدا ہوتا ہے اگر نئی چیز سنی تو علماء کے پاس جاؤ ہم کوئی بڑے عالم مفتی نہیں ہیں ہم تو تویلی خدام خویدیم العلماء ہیں اس میں بھی ہمارا شمار نہیں ہوتا ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان سے تحقیق ابھی تو تمہیں پتہ بھی نہیں کہ کن کن بزرگوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے جب تقریر سامنے آئے گی نا تو پھر مجھے تم نے غیر مقلد کہا بزرگوں نے بھی کہہ دیا شیخ نے بھی کہہ دیا اب میری ایک گزارش ہے مجھے غیر مقلد ثابت کیجئے ثابت کیجئے میں غیر مقلد ہوں پوری کتاب میں ہم نے غیر مقلد دیت کا رد کیا ہے بار بار رد کیا ہے ہم نے مذاہبی عربہ کے حوالے سے احکام بیان کیے ہیں ہم نے کہا جو تقلید کا منکر ہے وہ اجماع کا منکر ہے ہمیں غیر مقلد کہہ دیا سنی سنائی بات پر یہ کیسے ہو سکتا ہے اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یا تو ہمیں غیر مقلد ثابت کریں بتائیں کہیں ہم وہابی ہیں کہیں ہم مبلغ ہیں وہابیت کے اور ثابت کریں یا کم از کم اعلان کہیں کہ ہم سے خطا ہوگی ہم سے غلطی ہوگی ہم سے غلطی ہوگی کیونکہ کسی کو ایسا کہنا یہ بہت بڑی جورپ ہے بغیر دلیل کے کہنا اور حضرت کا مقام تو بہت بڑا ہے ہم بدگمانی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں حضرت کو کسی نے غلط انفرمیشن دی غلط معلومات دی اور کسی کرتے یقیناً کسی چھوٹے کی یہ شرارت ہے کسی چھوٹے نے یہ شرارت کی ہے اور اس کی شرارت بغیر کسی شہادت کے ہے ہاں کوئی شاہد ہے ہی نہیں اللہ ہمیں اسم با مسمع شاہد بنائے اللہ ہمیں احقاق حق کی توفیق عطا فرمائے واللہ میں ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں یہ کون ہے کون ہے میں نہیں جانتا اللہ جل وعلا ہمیں حق کہنے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا مین الحمدللہ رب العالمین حضرت اب ہمیں دعائیں گیں آپ تشیفت سید کمہنمیہ صاحب مبلا کی بارگاہ میں تھوڑی دیر آپ لوگ بیٹھ جائیں حضرت کے کلمات سن لیں پھر دعا پر حضرت کی خدمت میں مائک پیش کیا گیا ہے مائک پیش کیا گیا ہے حضرت تھوڑی سی گفتگو یہ دعا فرمائیں گے بس اس کے بعد آپ حضرت رفست ہو عدب کے ساتھ شور نہ کریں شور نہ کریں ادھر دباؤ نہ کریں آپ حضرت اپنی اپنی دگوہ پہ پھڑے رہے ہیں بھائی مسجد کا ادرام کریں کیا شور لگا کے لگا مسجد کا ادرام کریں یا نبی صلیم علیکہ یا رسول صلیم علیکہ یا حبیب صلیم علیکہ صلیم علیکہ صلیم علیکہ عشرفی عقاما قلد یا سلامتنا ادرام کریں کنم علیکہ قلد یا سلامتنا حضرت دور مہربانی کر کے بیٹھ جائے حضرت دعا کریں گے حضرت دعا کریں گے مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ حضرت دعا کریں گے حضرت دعا کریں گے مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ مہربانی کر کے بیٹھ جائے حضرت دعا کریں گے حضرت کی دعا کے لئے بیٹھ جائے موسیقی 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 سلام علیکم سب سے گھنسلی سے کے نیچے بیڑیا ہے حضرت کی دفعیت بڑی خراب ہری ہے سب نیچے بیڑیا ہے سب مہرمانی کر کے نیچے بیڑیا ہے آئل رسول کا بلکل گستاگی نہ کریں بلکل آئل رسول کے گستاگی کے اور رسطہ بنانے کے لئے حضرت کے لئے باہر جانے کے لئے رسطہ دیجئے اب آئیس آئیس سے باہر چلی آئیے سب بیٹے پر اپنی جگہ پر سب بیٹے پر اپنی جگہ پر عمران مائی اس شائی سے رستہ بناؤ لائن بناؤ لائن بناؤ حلو سلامت جعسین بہواد نہیں آر اس میں حلو سب سے خزارش ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹے پیسر یا حضرت کر جہنے کا رستہ دے سب حضرت کے لئے جہانے کے راستہ دیں آل رسول کا اعترام کریں آل رسول کا اعترام کریں آل رسول کا اعترام کریں سب اس طرف آ جائیے سب اس طرف آ جائیے آل رسول کا اعترام کریں بہت اچھے اترا جائیے اللہ تعالی آپ کو اس کا حجر دے اللہ آپ کو جزا دے آل رسول کا اعترام کریں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا جنت آپ کے قریب ہوگی پیشت جائیے پیشت جائیے یہاں سے باہر جائیے یہاں سے باہر جائیے یہاں سے باہر جائیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد بین چرگلے راستہ دیجئے بین چرگلے راستہ دیجئے بین چرگلے راستہ دیجئے اللہم صلی اللہ محمد مناظر میں مناظر میں اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد میمان کے لئے اس طرقے سے حال مت کریں میمان کو جانے کا راستہ دے میمان کو جانے کا راستہ دے راستہ دے میمان کو لیے ہمارے میمان کے لئے راستہ دے مسجد کا اطرام کریں مسجد کا اطرام کریں میمان کے لئے راستہ دے اللہم صلی اللہ محمد اللہم سلی علی محمد سالے لوگوں سے گزارش ہے مہمان کو جانے کا راستہ دے باہر راستے میں بھی کھانی کر دے اللہم سلی علی محمد اللہم سلی علی محمد اللہم سلی علی محمد